ایٹ ڈبل فائیو ڈبل ایٹ ڈبل سکس ڈری ایٹ سیون یہ وہ نمبر ہے جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور امران خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں اور ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ جا کر اپنے کریڈٹ یا ڈیوٹ کارٹ سے آن لائن بھی اپنا کانٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں اور ویب سائٹ ہے فلڈ ریلیف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اس سے پہلے کہ ہم آپ کی کالز کا آغاز کریں میں چاہوں گا کہ وزیراعظم امران خان صاحب پروگرام کے آغاز میں آپ سے بات کریں جی امران خان صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل کریٹ کرو ایکس وزیراعظم میں سب کو اپنے نوٹھ امریکن پاکستانیز کو آج خوشان دید کہتا ہوں اس پروگرام پر جس طرح آپ سب جانتے ہیں تین کروڑ پاکستانی ان فلڈ سے متاثر ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو مالی نقصان ہوا جانی نقصان بھی افسوس سے ہوا لیکن جو مالی نقصان ہوا ہے وہ پچھلے جو دوزار دس کے فلڈ سے اس سے بھی زیادہ ہوا اب میں اپنی سارے بیرون ملک پاکستانیوں اور نوٹھ امریکن پاکستانی جو میں آپ سے صرف ایک بات کرنا جاتا ہوں فنڈریزنگ سے پہلے کہ دیکھیں انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کوشش دی ہے اور نیت دی ہے کامیابی اللہ دیتا ہے ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے اس میں ساری قوم کو ملکے اس چیلنج کا سامنا کرنا ہے اللہ نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے اس میں جتنے بھی جو بھی پاکستانی ہے دنیا میں جدر بھی ہے سب سے پہلے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس میں پوری طرح کوشش کریں اور کانٹریبیوٹ کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ یہ جو تین کلوڑ لوگ تقریباً متاثر ہیں ان کی مدد کر پچھلی باری جو ہم نے ٹیلیتھون کیا تھا اس نے سارے ریکارڈز توڑ دیئے تھے ہم نے پانچ ارب روپے سے زیادہ کٹھا کیا اور یہ جو ٹیلیتھون ہے اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اپنا پچھلا ریکارڈ توڑیں آج میں نے سانیا نشتر کو دعوت دی ہے کیونکہ سانیا نشتر ہیڈ کر رہی ہیں جو ہمارے دو فنڈز جا رہے ہیں جو کیپی چیف پنسٹر کا فنڈ ہے اور پنجاب کے چیف پنسٹر کا فنڈ اس فنڈ کو ہیڈ کر رہی ہیں سانیا نشتر ہم نے سانیا نشتر کو اس لیے چوز کیا اس بڑے چیلنج کے لیے کیونکہ انہوں نے جو کورڈ نائنٹین دنیا میں جو تباہی مچائی تھی اس نے اس دوران پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا جو ہم نے اس وقت لے کے آئے تھے متاثرین کے جو اس وقت بہت لوگ متاثر ہوئے جب ایک دم لوگ ڈاؤن لگیا دنیا میں بھی ساری ٹریڈ ختم ہو گئی تو اس سے جو لوگ متاثر تھے اس کے لیے ہم نے ایک سپیشل پروگرام لے کے آئے تھے احساس کا اور مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان کا جو احساس کا پروگرام تھا وہ ورلڈ بینک اور دنیا نے سمجھا کہ ایک انہوں نے بھی اکنالیج کیا کہ دنیا کے ٹاپ بہترین چار پروگرامز کے اندر وہ تھا تو وہ سانیہ نشتر نے پورا پروگرام بنایا تھا اور اب اسی کو انہوں کو ہم نے ذمہ داری اس لیے دی کہ وہ بڑا بہترین طریقہ تھا کہ شفاف طریقے سے اور تھوڑے وقت میں ہم نے اتنا زیادہ پیسہ تب لوگوں کے اندر تقسیم کیا تھا اب میں چاہوں گا کہ سانیہ آپ کو یہ پہلے بتا دیں کہ ابھی تک کیا سیچوئیشن ہے کتنا پیسہ کٹھا ہوا وہ آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گی اس کے بعد ہم نے اب یہ پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے اور جو دو ہماری حکومتیں ہیں پختورخواہ کی اور پنجاب کی ادھر تو ہمارا نسبتاً آسان طریقہ ہے کیونکہ گورنمنٹس ہماری ہیں اور اب ہم نے جو وائدہ کیا ہوا کہ ہم سارے پاکستان کے لیے پیسہ کٹھا کریں تو بلوجستان کے لیے اور سندھ کے لیے ایک اور پلان بنا رہے ہیں کہ وہاں جدھر ہماری حکومتیں نہیں ہیں جو آپ پیسہ دیں گے یہ ہم نے کیسے ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے تو سانیہ پلیز آپ آگاہ کرے لوگیں بہت شکریہ جیرمن صاحب 29 آگسٹ کو جو ٹیلی تھون ہوا تھا اس میں پانچ بلین کی پلجز آئیں تھیں اس پانچ بلین میں سے 3 بلین 30 ملین پاک روپیز جو ہیں وہ اس وقت فلی ریالائز ہو چکے 1 بلین 92 ملین جو ہیں وہ انٹرنیشنل کلیکشن ہے اور 1 بلین 938 ملین جو ہے وہ ڈومیسٹک کلیکشن ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر سے آئے ہیں تو یہ رہے 3 بلین 30 ملین اب کیونکہ پلجز پانچ بلین تھیں تو میں آپ کی آدھہانی کرانا چاہتی ہوں کہ ٹیلی تھون میں ایک صاحب نے 2 بلین کی پلج کی تھی اور وہ اس وقت ہمارا 501c3 سٹیٹس کی جو اورگنیزیشن ہے جو بڑے ایڈوانس سٹیجز میں ہے بننے کے لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کو ٹیکس بینیفٹ بھی ہو جب وہ پیسے یہاں پر بھیجیں تو تقریباً پانچ بلین کی پلجز ہوئی تھی ان سے زیادہ جو ہے ریالائز ہو چکی ہے اب جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز ہیں وہ نائنٹی سیون تھاؤزن فائیو ہنڈرڈن سیون ہے اس میں سے سولہ فیصد جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں اور ایٹی تھری پیسنٹ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں جو ایڈریج سائز ڈونیشن ہے وہ انٹرنیشنل ڈونرز کا بڑا ہے وہ سکسٹی نائن تھاؤزن ہے اور ڈومیسٹک ڈونرز کا جو ایوریج سائز ہے وہ ٹوئنٹی فور تھاؤزن ہے اور میں چاہوں گی کہ اس وقت جو چھوٹی سی سلائیڈ ہے جو وہ بھی کائنگی اگر پوجیکٹ کر لیں تاکہ یہ نمبر ذرا ریجسٹر ہو جائیں اب میں آنا چاہتی ہوں جو ڈس برسمنٹ کا جو پروسس ابھی تک تو آپ کو ایک بڑے ٹوپ لائن ہم نے بتا دیا کہ پیسے کتنے آئے ہیں پلچ کتنے ہوئے تھے اور آئے کتنے ہیں اور ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کی جو ڈیفرنسی ایشن ہے جو ہم نے ڈس برسمنٹ کا جو پروسس جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے وہ بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ ہے کنسلٹیٹیو ہے جیسے کہ چیئرمنٹ صاحب نے بتایا دو کمیٹیز بنی ہیں ایک کے پی میں اور ایک پنجاب میں اور ابھی ہم سن بلوچستان اور باقی فیڈرائٹنگ یونٹس کا جو پروسس ہے وہ بھی ہم گورنمنٹ کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ اسی اسی طرز پہ ہم اس کی بھی داغ بیل رکھیں ہماری ازمشن یہ ہے کہ ہنڈرڈ بلین پلس ڈیمیجز انڈیمیجڈ ڈیسٹرویڈ ہاؤزز اکرس پاکستان جو ہنڈرڈ بلین کی ریکوائرمنٹ ہے تھوڑا سا اس قسم کی قدرتی آفت میں خاص طور پر سلاب میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ مدھ میں ڈیفرنٹ کیاٹیگریز میں اسسسٹنس دیتی ہیں اس میں لائیوز لوسٹ کی اسسسٹنس فرق ہوتی ہے انجرڈ کی اسسسٹنس علیدہ ہوتی ہے لائیوز ٹاک کی علیدہ ہوتی ہے پروپ لوسٹ کی علیدہ ہوتی ہے اور ایک اس میں کیاٹیگری ہاؤزنگ کی بھی ہوتی ہے تو ہماری کمیٹیز نے بڑی مشابرت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہاؤزنگ کیش فر ہاؤزنگ میں جو گورمنٹ کے فنڈز ہیں اس کے ساتھ جو ہے اپنے فنڈز ملا کے دیں گے اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم نے اساس امرجنسی کیا تھا اس وقت بھی گورمنٹ کے جو ون سیمٹی فور بلین تھے اس میں جو آلمونس فائیو بلین تھے وہ وہ تھے جو پرائم منسٹر امران خان نے فنڈ ریزنگ سٹینڈالون کی تھی تو ہم وہی موڈل اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ گورمنٹ کے فنڈز کو لیوریج کر رہے ہیں مگر اس میں فل ٹرانسپیرنسی ہوگی آپ میں سے کئی لوگوں نے وہ رپورٹ دیکھی ہوگی اساس امرجنسی کیش کی جس میں فل ٹرانسپیرنسی چو کی گئی ہے کہ فنڈ فلوز کیا ہیں اور یہاں بھی ہم اسی طرح بہت ہی ٹرانسپیرن طریقے سے یہ ویزیبیلیٹی آپ کو سب دیں گے تو ہمارا حدف یہ ہے کہ ہم ٹین بلین یعنی کہ کیش پر ہاؤزنگ کا جو ٹین پرسنٹ ہے وہ ہم کانٹریبیوٹ کریں اس میں فائیو بلین آ آ آ آلریڈی اچیو ہو چکا ہے آ اور آج کا حدف یہ ہے کہ فائیو بلین آ اور ہم کلیکٹ کریں میکنیزم آف ڈس برسل جو ہے اس کے ہم نے کچھ پرنسپلز رکھے ہیں سب سے پہلے یہ کہ اس میں ہیومن دسکریشن کچھ نہ ہو جیسے کہ احساس امرجنسی کیش میں تھی انٹو ان ڈیجیٹل پروسس تھا ہیومن دسکریشن اس میں نہ ہو فل ٹرانسپیرنسی ہو اکاؤنٹیبیلیٹی کا پروسس اس میں بلکل وضع ہو پیپل سینٹر پرائیورٹیز ہو یعنی کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو کیش کلیکشن میں اور یہ ٹیمپر پروف پروسس ہو کہ لوگ اس میں رد و بدل نہ کر سکیں دو چیزیں ہیں ایک تو لوگوں کی ایڈنٹیفیکیشن کیسے ہوگی اور دوسرے لوگوں کی پیمنٹ کیسے ہوگی تو اگر سلائیز اس وقت چل رہی ہیں تو آپ دیکھ سکیں گے کر رہے ہیں کہ سپیشلی گورنمنٹ اوپ کے پی اور گورنمنٹ اوپ پنجاب کے جو آن گراؤنڈ انیومی ریٹرز ہیں جن کے پاس ٹیبلٹس ہیں ان میں ہم نے ایک ایپ ایمبیڈ کی ہے اور وہ انیومی ریٹرز جو ہیں وہ ٹیبلٹس لے کر جائیں گے گھر گھر جہاں گھر پارشلی ڈیمیج ہے فولی ڈیمیج ہے اس لوکیشن کی تصویر لیں گے وہ تصویر گوگل میپ پر پوسٹ کریں گے اور اس جگہ کی جی آئی اس لوکیشن لیں گے اس کے لیٹس لانگ جو ہیں وہ بھی سسٹم میں فیٹ کریں گے یعنی کہ آپ اس گھر کا دیکھ سکیں گے کہ وہ کس طرح ڈیمیج ہوا ہے اس کی تصویر بھی جیو لوکیشن پر موجود ہوگی یہ جب ڈیٹا آ جائے گا تو کچھ اس میں ویریبلز ہوں گے ہر ڈیمیج گھر کے پارشلی یا فولی گھر کے سربرا کسی نائی سی ہوگا موبائل نمبر سیٹلائی ایمیجری سے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت اگر ہماری سلائی چل رہی ہیں تو اس میں ایمیج آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس پری فلوڈ ایمیج ری ہے اور جو سلائی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی جی خاند کی سلائی ہیں ایک اور اس کے بعد پوس فلوڈ پری فلوڈ سٹرکچرز کہاں تھے پری فلوڈ پراپس کہاں تھی پھر پوس فلوڈ آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ ہاں پر فلوڈ کہاں سے ہوئی ہے اور پھر اس کے اوپر ہم ایک اور لیئر جو ہے وہ موز موز کی بھی ڈال کو ہم سوپر امپوز کریں گے اس انفرمیشن سے جو فیلڈ سے آئے گی اور اس انفرمیشن میں جو گھر پارشل یا فلی ڈائمیج ہوئے ان کی تصویریں پلس ان کی ایک زیک جیو لوکیشن ہوں گی تو ہتھل وصہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ڈیٹا انیلیٹکس تھی وہ بھی رن کریں گی جب ہمارے پاس اہل گھرانوں کی آ جائیں گے تو وہ پھر ہم اپنے بینکس کو باس کریں گے بینکس میں ہم بھی ہم نے ایک نیا پروس سب کے ڈیجیٹل پی آرڈرز بنیں گے وہ ایک سنٹرل رپوزیٹری میں رکھے ہوں گے اور جب لوگ کسی بینک برانچ میں چاہے وہ ہمارے سرکاری بینکس ہوں یا پارٹنر بینکس کے ہو تو جو بھی اہل گھر جائے گا اور ان کو ایس ایم ایس جائے گا جی آپ اہل ہیں آپ جا کے اپنی پیمنٹ لے لیں جب وہ جائیں گے وہ اپنا بائیو میٹرک سیگنیچر کریں گے اور وہ آتھرائز ہو جائیں گے یا تو پل پیمنٹ ویڈرال یا تو پارشل پیمنٹ ویڈرال اور ان کو اکاؤنٹ اوپننگ فسیلیٹی بھی ہوگی یہ جو ہم ٹرانزشن چینج لا رہے ہیں پیمنٹ سسٹم میں بہت اہم ہے کیونکہ پہلے چیک سپرنٹ ہوتے پیسہ اس قسم کی ہر قسم کی جو پریکٹسز وہ آ جاتی یہ سارا ٹرانسپیرنٹ ہوگا اس پر یومن ایلیمنٹ نہیں ہوگا اور ایک میں فیصل اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک صرف ایمپورنٹ چیز بتاؤیں وہ یہ کہ جو پیمنٹ ان کو ہوگی وہ بینک برانچز میں ہوگی کیامراز سیویلنس کیامراز اس کو کیپچر کریں گے تو یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگوں کو یہ ماشاءاللہ یہی تو وجہ ہے کیونکہ میں ہمارا ٹیلیتھون شروع ہو رہا ہے اور میں پاکستان کا سب سے بڑا فانڈریز بتیس سال سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں اور پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ اور میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اوپر اعتماد کیا سب سے امپورٹن چیز فانڈریز کی جو ابھی میں نے سانیہ کو اتنا تفصیل میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح فانڈ اکٹھا ہوگا اور پھر وہ کیسے ہوگا اور اس کی شفافیت سب سے امپورٹن اس لیے ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری جو قوم ہیں وہ پیسہ شاید ہی کوئی قوم اتنے کھلے دل سے پیسہ دیتی ہے جو میری قوم لیکن ان کو confidence ہونا چاہیے کہ جو وہ پیسے دیں گے وہ ٹھیک جگہ پہ جا کے لگیں گے تو اس لیے تفصیل میں بتایا گیا کہ پیسے جب جائیں گے تو اس کی ویری اس سٹیجز پہ کوئی بیچ پہ رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی کسی کے پیسہ نہیں جائے گا وہ جو ایفیکٹیڈ لوگ ہیں پیسہ جائے گا اور پھر ان کی اسیسمنٹ کیسی کی جائے گی اس پر ٹیکنالوجی کا ہر جگہ استعمال ہے جی جی آہ بات لائن پر ہیں جی اسلام علیکم جی ہلو یہ سانگ تھوڑا بند کر دیجئے جی ہلو آواز جانے میں یہ جو شفافیت ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ صرف ہم نوہ امریکہ کے لیے کر رہے ہیں میں صرف پھر سے کلیر کرنا جاتا ہوں اس میں تھوڑا سا ٹائم لائگ آتا ہے کیونکہ جب وہاں سے بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لائگ جی کچھ سیکنڈز کے ریلے ہے تو یہ شفافیت جس جس دنیا دنیا میں ٹا پروگرم میں آیا تو یہاں کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم ہلو تو آپ تھوڑا ایسا یہ جی آواز آرہی ہے آپ کو بلوچستان اور سندھ کی حوالے سے یہ بزاہت کر دینا بہت اہم ہے کیونکہ چیئرمن صاحب نے پہلی ٹیلی تھون میں بھی کہا تھا اور ابھی بھی ان کی خاص ہدایت ہے یہ خالی کے پی اور پنجاب کیلئے نہیں ہیں اس میں سندھ کا بھی حصہ ہے اس میں بلوچستان کا بھی حصہ ہے دیگر federating units کبھی جی بھی اور اے جی کے کبھی ہے میں نے بات شروع کے پی اور پنجاب سے اس لئے کی تھی کیونکہ وہاں پر مشاورتی عمل جو ہے اور ہمیں کام کیسے کرنا ہے مگر اب وہ مشاورتی عمل ہم چاہیں گے دیگر federating units میں بھی فامیلا نکالا تھا کوویڈ ریلیٹڈ احساس امرجنسی کیش کا وہ نیف سی کے مطابق تھا اور اس میں سندھ کا حصہ بائیس فیصد تھا مگر جب ہم نے سندھ کو سب سے زیادہ حصہ دیا تھا اکتیس فیصد تو اس وقت بھی ہم چاہیں گے اور چیرمن صاحب کی ہدایت بھی یہ ہے کہ تمام کام بلکل غیر سیاسی شفاف منظم غیر جانبداران انداز سے ہو تو جو طریقہ کار کے پی میں اور پنجاب میں اپنایا گیا اگزیکلی ویسے ہی دوسرے فیڈریٹنگ یونٹس میں بھی اپنایا جائے گا اور میں امید کرتی ہوں کہ سب ہم سے تابون کریں گے سلسلے میں جی ٹھیک ہے جیسا کہ چیرمن صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ نورث امریکہ کے 2022 ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جی او ڈاٹ پی کے ساتھ ہی میں جو لوگ بینک ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ خیبر پختون کھا کے بینک آف خیبر کا اور بینک آف پنجاب پنجاب گورنمنٹ کا اکاؤنٹ جو ہے فلیڈ ریلیف کا وہ بھی آناؤنس ہوا ہو ہے وہ پر آپ بینک ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں کنٹرول روم سے میں بتا رہا جائے تھوڑا سا جلے ہے کال میں خان صاحب ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ہمیں پیغامات جی 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 محصول ہو رہے ہیں تو یہی سوال یہی کر رہے ہیں کہ ایک مہم چلی پوری آپ کی جب پہلی ٹیلی تھون ہوئی کہ آپ جو ہیں صرف کیونکہ آپ کی حکومت جہاں پر ہے پنجاب اور خیبر پختون خواہ وحیب کے لیے فنڈز کر رہے ہیں سندر کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم جی ہلو جی جی یہ میوزک سرہ بند کیجئے جی جی کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے محمود بول محمود صاحب جی جی خان صاحب خان صاحب سے بات کیجئے جی عمران خان صاحب سے ساموالیکم عمران خان صاحب جی والیکم اسلام خان صاحب تاہیر بول رہا ہوں ڈیٹونہ بیچ خلوریڈا سے ارلینڈ خلوریڈا آپ یہ ہے تاہیر سب پہلے تو میں آپ کو صرف آپ کی ذات کی خاطر جو کہ ہمیں بتا ہے کہ جو ایک سنگل پینی بھی دو آپ کے جائے گی الحمدللہ الحمدللہ ہندر پرسن ٹرانسپیرنٹ اور ڈیزرونگ ڈیزرونگ ہمارے 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 ساتھ ساتھ اسلام علیکم جی جی ہمارے ہلو ہلو جی 312 2 2 2 1 7 5 4 5 8 راج محمد یاکوب پیٹی شکاگو شکاگو راج محمد یاکوب جی جی بولیے خان صاحب سے بات کیجئے سلام علیکم خان صاحب سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو مبارک اس بات کیجئے میں کچھ آپ سے کہوں گا کہ شکاگو پیٹی آئی ویدو ہمارے ٹی پیٹی شکاگو راج یاکوب ویدو ممیمبر ہمارے ہمارے دونیتی ٹونای 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 باری کنسٹرن ڈاکٹر شماز گل ایشو اور آج تو میں ٹونای خان صاحب جو ہمارے ساتھ دلت میں سلوک ہوئے شماز گل صاحب کے ساتھ اور باقی ہمارے مرکر کے ساتھ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی کی تنظیم کو مضبوط کریں ان کی تربیہ ساتھ کی ہو آپ کو بڑے کابل لوگ ہیں فیصل بھائی جیسے شمد عجاز جیسے اور علی بن جیسے تاکہ یہ جو آپ کی ایک بہت بڑی نوبل قاض ہے اس کو آنگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس مضبوط تنظیم ہو اور اللہ کہ اگر ایسا حسنہ ہو جائے تو یہ آپ جو مشن ہے اس کو جاری رکھا جا سکے کیونکہ ہم سب ہی ہم بینگ ہیں تو ڈاکٹر شماز گل پلس ہماری جو تنظیم ہے اس کے بارے سوال ہے شماز گل کی فیملی بھی میرے ساتھ بیٹھ جی 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 ہلو ہلو جی جی آرہی آواز یہ سید ریمان بانوما فاؤنڈیشن پورٹلین اورکن جی سید ریمان صاحب آواز آرہی ہے بولیے جی کان صاحب سے بات کیجئے جی سلام علیکم ورحمت اللہ امران بھائی جی آرہی 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 بہت شکریہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں تھوڑی سی ٹیکنگل چیزیں یہ بھی ٹھیک کرتے ہیں آپ کالز کا سنسرہ جاری رکھیں تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے بات چیت میں لیکن آپ اپنی بات روانی سے کریں آپ کی آواز ہمیں بالکل صاف اور شفاف آ رہی ہے وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد پھر آ سکتے ہیں انسان کی خلق کا شاید یہی ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ وہ مصیبت کے وقت دوسرے انسان کی کتنا قام آتا ہے ان پہ جو مصیبت آئی ہے ان کی مدد کریں ہاتھ بڑھائیں اور سب سے دکھی اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ انڈر پریبلیجڈ بہن بھائی ہی ہمیشہ سفر کرتے ہیں کیوں کیوں یہ حکمران جب حکومت میں آتے ہیں تو ایسے انتظامات نہیں کرتے کہ ان آفات سے وہ بچ سکیں آج عمران خان صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے بہت سی ارگنائزیشنز بھی ساتھ ہیں آپ دل کھول کے اتیات دیں اور اس یقین کے ساتھ دیں کہ یہ مدد ان تک پہنچے گی اور بہت سسٹیمیٹک طریقے سے پہنچے گی ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں ہماری مدد ان کے ساتھ ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت سے نکالے اور انہیں واپس سے ان کی وہی زندگی وہی کمفرٹ واپس کرے جس میں وہ تھے جا آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے جھڑکن ہے پنجا بگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی فاکستان ہوں تو بھی فاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے موسیقی خیلی ہے یہ دار امل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے جھڑکن ہے پنجا بگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی فاکستان ہوں تو بھی فاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے موسیقی خیلی ہے یہ دار امل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے جھڑکن ہے پنجا بگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی فاکستان ہوں تو بھی فاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے خیلی ہے یہ دار امل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے جھڑکن ہے پنجا بگر دل اپنا مہدان ہے موسیقی آج ہماری جیب جتنی اجازت دیتی ہے ہمیں اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے آپ کی جیب جتنی اجازت دیتی ہے آگے بڑھئے پاکستر زمین کا نظام قوتِ اخوتِ عوام یہ تو ہمارا تارانہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے ملک نظام کی بنیاد عوام کی طاقت اور بھائیچارے کی ہے موسیقی مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے جھڑکن ہے پنجا بگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے موسیقی 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 چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو جہاں آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے بھڑکن ہے پنجا بگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو جہاں آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے بھڑکن ہے پنجا بگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے موسیقی میری ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو جہاں آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے بھڑکن ہے پنجا بگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے موسیقی جی وقت پر کے بعد ایک بار پھر خوش آمدی ٹیلی تھان ٹو جاری ہے اس وقت اور آپ کی سکرین پہ نمبر بھی آ رہا ہے عمران خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ ان سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو نمبر پر آئیے ڈبل زیرو مکھو پی آر ہم نے یہاں چھوڑی سی گیتنگ کی ہے آپ کے ٹیلی تھان کے لیے اور انشاءاللہ اس طفح ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نورٹ امریکہ کا ریکٹ جو ہے وہ بریک ہو جائے ایک آپ سے گزارش ہے کہ پلیز بتا دیجئے کہ نورٹ امریکنز کے لیے دنیشن آر تیکس دیڈکٹی بل 501c3 دیڈکٹی بل ہیں اگر وہ انساءاللی فاؤنڈیشن کو دیں گے اس طرح they can pay more میرا نام ہے ڈاکٹر جلیل خان اور اسلام علیکم آئیشہ خان فرم ڈینلس میں آپ کو ڈینلس کی طرف سے خوش آمدیت کیا ہوں آہم لوگوں کے پاس اس پھر جو ڈونڈاکٹر ہیں انہوں نے سکتے ہیں 65000$ 65000 65 ڈونڈاکٹر ہیں دکٹر محمد طارق اور ایتھاڑاک ایتھاڑاکٹر ہوں سے وہ مجھے اور وہ بہت مگرام ہیں انہوں نے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی بہت ہے نیشن والآن آپ کو بہتا سکتے ہیں just for the time you will go according to the plan انشاءاللہ جی جی بتائیے ضرور بتائیے 65,000 آپ نے ایک بتایا ہے Jaleed ہاتھی بھی بتائیے اس کے لئے 20,000 کی اور 85,000 پوگے ٹوٹال then we have Dr. Vakar 10,000 we have Mr. Saundias again 10,000 we have Mr. Asaf Rahman 5,000 بڑھ دے جائیے عمران نسیب 5,000 and Nadia Pashir 5,000 100,000 ہمارا پورا ہو گیا ہے 100,000 from Dallas at this time ہم باقی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں سکرین پر باقی لوگوں سے بلاقات آپ کرا سکتے ہیں ڈیلیس پہ جو لوگ موجود ہیں ہم سب کا آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جی میوسک میں جی ہر سال بات کریں گے سب کا شکریہ دا کریں عمران خان صاحب آپ سے بات کریں گے جی جل صاحب آپ سب کی ڈیلیس کی کمیونٹی کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پاکستانی عوام کی طرف سے کیونکہ ہم سب بڑا اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ ہمارے وہ پاکستانی جو کہ باہر جاتے ہیں مشکلوں سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں کیونکہ امیگرنٹ کے لیے جب بھی آپ ایکنومک مائگرنٹ ہوتے ہیں تو کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کے کنیکشنز نہیں ہوتے اور کام کرنا وہاں کیونکہ میں تو خود بیس سال میں نے باہر کمائی کی ہے تو وہ بڑے پھر وہ لوگ پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں ہر مشکل میں پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ بینون ملک پاکستانی ہے تو میں آپ سب کی کمیونٹی کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے پیسے کٹھے کریں کیونکہ بہت بڑا تین کروڑ لوگ متاثر ہیں اس وقت لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم یہ ٹیلی تھون کر رہے ہیں متاثرین کے لیے اور آپ بلیو کریں گے پہلے سے ساری چینلز کو زیادہ تر انہوں نے دھمکیاں دے کہ بند ہمیں کور نہیں کرتے اور تین چینلز جو ہمیں کور کر رہی تھیں اس وقت ان کو کیبل کو کہہ کے تو ان کو آفئر کر دیا میں حیران اس لیے ہوں کہ پیسہ کٹھا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے اور وہی جن کو اس وقت سوچنا چاہیے اصل تو فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اتنا بڑا جو اور سندھ کے اندر جو تباہی آئی ہے تو جو پیسے کٹھے کر رہے ہیں اس کے اندر رکاوٹڈ ڈال رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ سیاست نہ کرو سلاب کے اوپر خود سلاب کا پیسے کٹھے کرنے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں تو میں آپ سب کو شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ہدایت کرتا ہوں اس گورنمنٹ کو کہ کچھ عقل کریں اس سے کوئی اس سے یہ نہیں ہونے لگا کہ تحریک انصاف جو اس وقت سب سے تینی سے بڑھ رہی ہے اور پاکستان کی عوام اس کی پیچھے کھڑی ہے عوام پیچھے نہیں ہٹنے لگی اس سے اس گورنمنٹ کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں آگے جو جی جلیل صاحب آپ کے ساتھ کون تصریف رکھتے ہیں ڈاکٹر تارک ڈاکٹر تارک بات کر رہا ہوں جی ڈالس سے خان صاحب آپ کو بہت سارک ہو جی اور ہمیں کہ آپ نے منینز آپ لوگوں کو پاکستان میں ایکسائٹ کیا اور ہمیں انسپائر کر رہے ہیں یہاں پہ جی تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے ہارڈ ورک کا تو آپ جب بھی کال کریں گے ہم یہاں پہ کڑے ہیں آپ کی ہلپ کے لیے اینی ویوئے وی کن ڈو ہم ہمیشہ سے نمل یونیورسٹی کے لیے فان ریزر کرتے ہیں لیمہ آپ آئیں تھی کوئی ایک مہینہ پہلے وی ریزد پلوز تو ہیپ ای ملین ڈالر تو آئی ہلپ اینی ویوئے آئی کن ڈو اجاز شہفی رہینیار خان سے ریسنڈی آپ کی پارٹی کو جوائن کیا ہے انہوں نے اس کو رائے راست پہ لانے کے لیے مجھے دس سال لگے ہیں کیونکہ وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ در رہا تھا تو بہت شکریہ آپ رائے حق پہ لانے کسی کو رائے حق پہ لانے کے لیے ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی تبلیغ ہے میں اپنی پولٹکس کو تبلیغ سمجھتا ہوں بالکل بالکل تو یہی ہم نے کیا ہے تو بہت شکریہ آپ کا جمال آئیں پلیس Dr. Jamal آرین جی ملنے بھی بینیٹ کیا ہے السلام علیکم خان صاحب we are behind you from dallas totally آپ مائی بھی سپرکو بتائیں السلام علیکم خان صاحب this is Dr. Jamal مبارک from dallas i just want to say that we are totally behind you we support you completely both in your political efforts and your humanitarian efforts thank you so much for what you are doing for you in Pakistan this is amazing what you have done it is just from my heart that you are doing exactly what we need thank you very much thank you loads sir so کی اب میں انوائٹ کرنا جاتا ہوں ندیم زمان کو واقع بات کریں گے اسلام علیکم خان صاحب سب سے پہلے تو جو ہی ہمارا کیمرہ شو کر سکے جاتا ہے تو میں آپ کو فارم فنڈرز دکھاؤں گا یہاں پر اور ایک تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو مجھے تو یہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے اپنی انویسٹیکیشن کی ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر جلیل خان جو ہیں وہ ایچولی سی این ایسی ہولڈر ہیں وہ بھی ٹریبل کر کے آئے ہیں پاکستانی ٹریبل کارٹ پر all they had to do is is check with نادرا میں نے جب لس دیکھی تو پہلے چھے نام ڈیلس کے میں ویسے ہی پہچان گیا تھا میں نے کہا ان سے اتنا نہیں ہوا کہ کہ نادرا کے ساتھ چیک کر لیں کہ یہ تو سارے سی این ایسی ہولڈرز ہیں تو اگر آپ کا دیکھو الیکشن کمیشن کی کوئی کوشش یہ نہیں تھی کہ وہ سچ پہ پہنچے ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکولیفائی کیا جائے پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہ سارے ڈر گئے میچ کھیلنے سے میچ کے اندر ان کو پھیٹا پڑ جاتا ہے اب یہ کر کے رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح ٹیکنیکل نوکاوٹ کر کے تو میچ جیز ہیں اور اس لیے یہ سارا جو الیکشن کمیشن کا ڈراما ہے ان کو بڑا اچھی طرح پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جن کے اوپر پاکستان چلتا ہے ان کی ریمیٹنسز پہ چلتا ہے اور انشاءاللہ ایک دن ان کی انویسپنٹ پہ یہ پروسپر بھی کرے گا ان کو پتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے لیکن انہوں نے ان کو فورن فرننگ منایا صرف ایک ایک بجا سے ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھے ڈسکولیفائی کیا جائے تو یہ اس لیے اگر یہ چاہتے تو یہ تو بڑا سمپل ہے ساروں کے واحد پارٹی ہے جس کی سارے ہمارے ڈونر بیس کی ان کے اڈریسز ہیں ان کے نمبرز ہیں یہ کوئی بھی چیک کر سکتے جو چالیس ہزار ڈونر بیس ہے ہمارے اور یہ دونوں مین پارٹیز ان کے پاس کوئی ڈونر لسٹ ہی نہیں ہے انہوں نے کبھی فنڈریزنگ ہی نہیں کی پلٹیکل کرونی کیپٹلزم ہے کہ پہلے ان کے ساتھ مل کے پیسے بناتے ہیں بڑے بڑے بزنسمن کے ساتھ اور پھر ان سے پیسے لے لیتے ہیں الیکشن میں اور وہ پیسہ عوام کا ہوتا ہے تو انہوں نے اگر الیکشن کمیشن سنسیر ہوتی تو سب کی فنڈنگ بتاتے ہیں کہ کیسے لوگ پیسے کٹھے کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے اسی نتیجے پہ آنا تھا کہ ایک ہے صرف پاکستان میں پولٹیکل پارٹی جو ایکشلی پولٹیکل فنڈریزنگ کرتی ہے جی اوبر سیز کے لیے اسپیشلی یہ ویب سائٹ ہے آپ کی سکرین پہ بھی آ رہی ہے امریکہ میں آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے فلڈ ریلیف ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے اس پہ جائیے ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ آن لائن آپ اس میں اپنا کھول کر مدد کریں ویسے بھی پاکستانیوں کا شمار دنیا کی ان قوم میں موت ہے جب سب سے زیادہ چیارٹی دیتے ہیں تو آپ اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے پہل کریں آگے بڑھیں فلڈ ریلیف ٹوینٹی ٹو ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اسلام علیکم ہمارے ساتھ ہے کالر جی آواز آ رہی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے خان صاحب سے بات کیجئے گا جی جی سر اسلام علیکم سر جی والیکم سلام آجی سر میں سرگودہ سے مار محسن رضا بھو رہا ہوں سر نائٹ سجر سرگودہ سر جی جی آپ کا بہت شکر گزار ہوں سر آپ سرگودہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے تو ہمارے لئے بہت نیک شکر گزار تھا آپ سرگودہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے تو سرگودہ کا بڑی دلی دمنہ تھی کہ آپ ہمارے پاس سرگودہ آتے تو میں آئی نیک شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں ہمارے ملک کے لئے جو آپ کی کاوش ہے میں اس بھی آپ کو خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں جی سر ہلو جی کیا جی جی کیا کانٹریبیوٹ کریں گے آپ جی میں سر پچاس زار پیائے سر جو ہے نا سر میں صلاف جدگان کے لئے سر میں اپنی طرف جنریٹ کرتا ہوں سر تو باقی میں سر امید کرتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے پاس بلائیں گے تو میں مزید سائی لاکھ سکر سر میں ہیں انشاءاللہ آپ کے پاس آگے آپ کو چیک بھی دینا چاہتا ہوں سر بہت شکریہ جی جی نیکسٹ کالے دیکھتے ہیں کون ہیں ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم کالس کلسٹرہ جاری ہے ہلو جی جی اسلام علیکم سر سر وَعَلَيْكُمْ اسلام جی جی سر میں میں سر ایسے ہے کہ اپنی طرف سے پچاس زار پیائے سر صلاف جدگان کے لئے میں سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اور سر میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے پاس سر بنی گیا نہ بلائیں گے سر سر اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں ڈبل زیرو وان ایٹ ڈبل فائی ڈبل ایٹ ڈبل سکس تری ایٹ سیو یہ نمبر ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو ٹراب ہو گئی ہے کال اور امران خان صاحب بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو کلیکشن ہو رہی ہے یہ صرف جان جا آپ کی حکومت ہے وہاں کے لیے ہو رہی ہے تو سندھ بلوچستان پاکستان بھر کے لیے آپ ہاں سے کٹے کریں اس کو تھوڑا سا مزید الابوریٹ کر دیجئے گا آہ فیصل ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو متاثر ہے وہ تین پروڑ پاکستانی ہیں اور یہ ہم سب کے اوپر لازم ہیں جو بھی پاکستانی ہیں کہ جس طرح بھی ہم کانٹریبیوٹ کر سکیں اور وہ پیسہ جائے سب پاکستانی ہیں تو میں تو آہ اس یہ صرف ہم نے کے پی آہ چیف منسٹر کے فنڈ کے نام پہ پیسے کٹھا کی اور آہ پنجاب سین کے نام پہ صرف ایک وجہ سے کہ وہاں گورنمنٹس ہیں اور جب آپ گورنمنٹس کے ساتھ پیسہ کٹھا کرتے ہیں پھر گورنمنٹ مشینری ہوتی ہے آئیڈنٹیفیکیشن ہو جاتی ہے آپ آپ کے پاس گورنمنٹ ایڈمیسٹریشن ہے جو آپ کو پوری مدد کر سکتی ہے بتا سکتی ہے کہ کدھر کدھر آہ ضرورت زیادہ ہے پھر ویریفیکیشنز ہو سکتی ہیں تو اس لیے ادھر تو ہم ہمارے گراؤنڈ پہ انفرسٹرکچر ہے جو بلوچستان اور جو سن جو سب سے زیادہ ڈیمیج سن میں ہوا ادھر ہمیں خود ایک ڈیویلپ کر رہے ہیں سسٹم کہ کیسے ہم فیصلہ کریں کہ کدھر ہم نے پیسہ خرچ کرنا ہے اور تاکہ ڈیوپلیکیشن نہ ہو اور پھر ہم کیسے شفافیت سے پیسہ دے سکے تو وہ ابھی سسٹم ڈیویلپ کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے پیسہ آتا رہے گا انشاءاللہ جو اب ہمارا سسٹم بن گیا ہے اختون خواہ کے اندر اور پنجاب کے اندر لیکن جو اب ہم نے مزید آگے بلوچستان اور سن میں پیسہ ڈیسٹرپیوٹ کرنا ہے اس سسٹم اب ڈیویلپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی کونس کا سلسل جاری ہے یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ حاضرت ہے ویب سائٹ آپ کی سٹرین پر آ رہی ہے اس کو ضرور ویزٹ کرتے رہیں فلڈ ریلیف 2022.pinjab.gov.pk وقفہ کے بعد ملتے ہیں جا ساؤں گے ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے گھڑکن ہے پنجاب اگر گل اپنا مہران ہے میں بھی پاکستان ہوں جو بھی پاکستان ہے پیٹی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے گھڑکن ہے پنجاب اگر گل اپنا مہران ہے میں بھی پاکستان ہوں جو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چھتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈالے ہاتھ چلے گھڑکن ہے پنجاب اگر گل اپنا مہران ہے میں بھی پاکستان ہوں جو بھی پاکستان ہے کسی بھی حکومت کے اتنے وسائل نہیں ہے چتنی بری صورتحال ہے سلاب متاثرین کی لوگوں کو خیموں کی ضرورت ہے مچھردانیوں کی ضرورت ہے کوراک کی ضرورت ہے عدویات کی ضرورت ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہے وبائی امراض جو ہیں وہ پھوٹ رہے ہیں بہت بری صورتحال ہے تو پورے پاکستان کو یک جا ہو کر مدد کرنے کی ضرورت ہے اور خان صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارے پیسے ویسے ہی خرچ ہوں گے جیسے شاکت خانم کے پیسے آپ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمیشہ خرچ کی ہیں تینکیو ویری مچھ تیس میلین پاکستانی چار صوبوں میں بے گھر ہو چکی ہیں ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ان کے مکان مال مویشی فصلیں زمین سب کچھ پانی بہا کے لے گیا ہے یہ لوگ منتظر ہیں ہماری مدد کے عمران خان صاحب لائف ٹیلی تھون کر رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اندر پورے انداز سے شکر کریں جو دیئے گئے اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر بائٹ چڑھ کے ڈونیشنز دیں اکٹھے ہم نے پاکستان کو مضبوت بنانا ہے انشاءاللہ ڈونیشنز کر رہے ہو بھر دیگر بھر دیگر اچھا اچھا بھر دیگر اب جی لینے جاوید اندر کتھے TEAM جاوید اندر ساپس کے پہلے لے مہارا بچ گئے ہیں بھر دیگر اچھا اس طرح بہر دیگر سوزے پہلے جاوید اندر ہے بہر دیگر بھر دیگر نشاءاللہ شکر اندر میری بھیان ہے وہ تو میری آن ہے وہ میرا ایمان بھائیوں اور بہنوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سلاب نے بارشوں نے ہمارے چاروں صوبوں کو اپنی لپریٹ میں لیا بہت نقصان ہوا اس حالیہ بارشوں میں سلاب آئے بہت سے گھر تواہوں بہت سے بیلڈنگ پانی میں بہنے بہت سے لوگ اپنی جان سے گئے ہیں مویشی مر گئے گھر برباد ہو گئے لہٰذا اس مشکل کی گھڑی میں پوری قوم کھڑی ہو گئی بہت لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں پچھلی ٹیلیتھون میں خان صاحب کی ٹیلیتھون میں جو اوورسیز پاکستانیوں نے دل کھول کے حتیات دیئے ہیں وہ ایک یادگار دن تھا اور انشاءاللہ آج کا دن بھی یادگار ہوگا لوگوں کو انگران خان پر بھروسہ ہے اس کے لیے وہ دل کھول کر ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر چندہ دیتے ہیں جتنا نقصان ہوا ہے اس کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگے گا مہینے لگیں گے سال لگیں گے ان سب کو ان سب کو آباد کرنے میں ان تک پہنچنے میں تو لہٰذا ہم نے اپنے جو بہن بھائی ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے اور یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے خان صاحب نے آج یہ دوسری ٹیلیتھون کر رہے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور دل کھول کر عطیات دیں گے میں بھی اپنے طور پر جو میرے دوست باہر ہیں ان کو میں نے متاثرک کیا ہے اور وہ آج اس ٹیلیتھون میں ڈونیٹ کریں گے پیسے اور کچھ بعد میں اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں گے میں اپنی طرف سے اور میرے جو لوکل پاکستان میں دوست ہیں ان سے میری بات چیز ہوئی ہے ایک اٹھی رقم ہم کر کے تو اس فنڈ ریلیف فنڈ میں جمع کر آئیں گے انشاءاللہ میری جان ہے وہ تو میری کوشش کر رہے ہیں ان کی لائن نہیں مل رہی یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ سارے کوشش کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں کولر جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ڈاکٹر ساہر اسنڈی پر آل بانی جی ڈاکٹ ساب جی اسلام علیکم امران ہے جی جی ڈاکٹ ساب جی اکران سن رہا ہوں آل بانی سے جی سلام علیکم ڈیوڈیوڈیوڈیوڈا سلام علیکم ڈیوڈیوڈیوڈا سب سے بڑھ کے خوبصورت جذبہ پچیس ہزار ڈالرز پلچ کیا نیکسٹ کالر اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کرلے ہیں جی میں مہرانم دد بات کر رہا ہوں کیسے ہیں آپ جی مہران صاحب خان صاحب سے بات کیجے اور کتہ پلچ کریں گے خان صاحب خان صاحب خان صاحب 15,000 ڈالرز جی صرف امارے پرامی میری سر عمران خان کے نام گئے ہے جی 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 عواز عواز cut رہی ہے شکریہ 15,000 ڈالرز انہوں نے کہا صرف آپ کے نام پہ کر رہے ہیں جی اسلام علیکم محمد شکیل شکیل صاحب جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی عمران صاحب آپ کو بہت بہت مبارک کی آپ کا بلکل قائمی آپ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو صحیح پا کا تمزل سے دے میں اتنی طرح سے آپ کو ایک ہزار ڈالر جو ہے ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تینکیو شکیل جی تینکیو شکیل بیک ٹو بیک کاؤز کا سلسل جاری ہم چاہیں گے کہ بلکل اسی طرح شکیل صاحب مختصر بات کریں تیزی سے اپنا پلیج بتائیں زیادہ زیادہ لوگ کانٹریبیٹ کر سکے تاکہ ہم سلاب زدگان کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکے تو جتنا چھوٹی بات کریں گے اور جتنا بڑا ڈونیشن دیں گے اتنا آئی زیادہ بہتر ہوگا جی اسلام علیکم اللہ ٹو بیٹو 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 بک جی جی بات کرائیے بول رہا ہوں جی سن رہا ہوں والے گستام جی جی خان صاحب سے بات کیجئے جی آپ پچیس ہزار کا ڈونیشن دے رہے ہیں آپ کے ساتھی نے بتایا جی جی بہت شکریہ آپ کا جی میں جو ہے یہاں سے بات کر رہا ہوں میرے ساتھ میرے دو میری وائز ہیں کینیڈا سے میں پاکستان سے ہوں اور دو بچے کنیلین چھوٹے بچے ہیں بہت شاپین ہیں یہ آپ کی ساری دو لائنیں مل گئی ہیں ہاں جی جی کیا کانٹریبیوشن ہے جی ہلو خان صاحب جی بتا دیجئے آپ کے ساتھی نے پچیس ہزار بولا اس کا سلسلہ جاری ہے ایک اور ہے ہمارے پاس میں بتایا گیا کنٹرول روم سے ادنان امیر مغل اٹیک سے ان کا تعلق کیا پچیس لاکھ روپے یہ ڈونیٹ کر رہے ہیں جی ادنان بہت شکریہ جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی اس میں صلی علیکم جے وہ 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 بنت بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کی کالز کا سلسہ جاری ہے میں ایک چیز جانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں پہلے ہم سے بات کر لیتے ہیں سوال آپ کا سوشل میڈیا پہ آئے ہوا میں کرتا ہوں خان صاحب سے سوری در میں اسلام علیکم ہیلو ہیلو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور سے جی آپ ہی سے کر رہا ہوں جی اچھا میں جعوید انور ہوں امریکہ سے جی جعوید صاحب سلام علیکم جعوید آپ بولنے سے پہلے میں آپ کو اپنی قوم کو پھر سے انٹریڈیوز کروا دوں کہ جعوید انور وہ پاکستانی ہے کیونکہ میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہ ادھر سے پاکستان سے گئے میند کاش انسان پہلے انہوں نے جا کے پڑھائی کی اور پھر میند کرتے کرتے ماشاءاللہ آج کل یہ امریکہ کے اندر وہ پاکستانیوں میں سے ہیں جو کہ سب سے کامیاب ہیں اور ہمیشہ ہر قوز میں یہ مدد کرتے ہیں میرے ساتھ یہ نمل یونیورسٹی میں شوکت خانم انہوں نے مدد کی اور اب انہوں نے پچھلی باری بھی یہ جو سلاب کے اوپر ہمارا جو پچھلا ٹیلے تھواندہ تب بھی مدد کی اور جعوید انور پلیز اب آپ بولیں سن رہے ہیں سب آپ کو جی جعوید انور صلاب جی آرہی ہے جعوید بھائیو یہ کٹ رہی ہے بیچ میں بلکل صاف آرہی ہے آپ کی آرہی ہے اچھا یہاں کٹ رہی ہے ابھی ٹھیک ہوگی یہ جعوید بھائی بولیے گا اچھا میں جعوید انور ہوں میں کچھ دن پہلے ہاں صاحب ٹی وی دیکھ رہا تھا پاکستان کی تباہی دیکھ رہا تھا میں اس وقت اس کے بعد سو گیا وہاں میں میری والدہ مرہوم والدہ نظر آئیں چلنے کی بیتے تم نے پاکستان تم نے اور تمہیں دوستوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا یہ بڑا مشکل وقت ہے تو مجھے مجھے واقعی بڑا عجیب سا لگا میں سوچنے لگا بعد میں خواب دیکھنے کے بعد اور انہیں نے یہ بھی کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم او زمانے میں جب ہم لوگ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو غریب لوگ آتے تھے مجھے یاد آیا کہ وہ اپنا کھانا جو کھانا ہوتی تھی وہ دے دیتی تھی میری نانی اور میری والدہ تو میں نے سوچا کہ واقعی ہم یہاں یہاں امریکہ میں کچھ میرے دوست جو میرے ساتھ گھومتے ہیں اور میرے تیارے میں سبر کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں انہوں نے کیا کیا اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ نہیں کیا میں ہم کے نام نہیں لے سکتا لیکن مجھے جو ہے نا جو حالات پاکستان میں دیکھ رہا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے میں نے تاہیہ کیا ہے کہ ہم اس کی ریکنسٹرکشن میں ریابلیٹ ان لوگوں کو پھر سے گھر بنوا کے اور ان کے لیے رینسینے کا انتظام کریں گے میں نے اس کے لیے میری دو خالہ ہیں ان کی طرف سے دو ملین ایک خالہ کی طرف سے ایک ملین ایک خالہ کی طرف سے ایک ملین میرے دو ماموت ہیں مرہوم سارے مرہوم ہیں ان کی طرف سے ایک ملین ان کی طرف سے ایک ملین میری نانی اور نانا کی طرف سے ایک دھارک کے طرف سے دو دو ملین میری والدہ کے نام سے دو ملین تو میں ٹوٹل دس ملین آپ کی ریہابلی ٹیشنز لیے کمٹ کرتا شکریہ جاوید دس ملین ڈالرز اللہ جن کو بھی آپ کے نام یہ انساروں کو صدقہ جاری ہے ان سب کے لیے کرے جی جاوید انور صاحب بہت بہت شکریہ دس ملین ڈالر اور انہوں نے بتا دیا کہ ایک مامو دوسرے مامو رشتہ داروں کا بتایا تو سب کی طرح سے کیا انہوں نے دس ملین ڈالر آپ بھی بڑھ چڑھ کے کانٹریبیوٹ کریں اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی 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 آواز آرہی آپ کو جی جی ہلو جی جی بات کیجئے جی آپ کی آواز بلکو کلیر آرہی ہے جی بولیے گا سعید چودری صاحب بات ملین ڈالر آپ کو 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 م بہت شکریہ جی جی آپ ایک بار پھر ہم ڈیلیس چلتے ہیں وہاں پہ کچھ اور ڈانرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیلیس لے چلیے جی آپ کی پاس کچھ اور ڈانرز ہمارے پاس 50 ۱ ڈانرز ڈانریش نایت خان صاحب ڈانہ سے آپ سے ہمارے ہم ہوگی لیکن خان صاحبAt بہر ہمارے کا بیس vl Support ہم آپ کے ساتھ بھی بلکل ہیں اور ابھی آپ نے کہا تھا ناک آؤٹ ایک ورد آپ نے یوز گیا تھا آپ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی ناک آؤٹ اس لئے نہیں کر سکتا کیونکہ آپ پہ الہ تالہ کی خاص رحمت ہے اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں But I am proud of عمران خان we are all proud of him ran and we love you that's all اور میں اپر اwithان اوکلاہما سٹی سے 25 خواہشیں ہیں لوگوں کی لیکن میں نے پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں چھبیس سال زیرو سے پولٹکس کر کے یہاں پہنچاؤں یعنی پولٹکس کے ہاں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے آج یہاں پہنچاؤں میرا چیلنج ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کبھی پاکستان کی عوام اس طرح کسی بھی پولٹیکل پارٹی اور لیڈر کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی جو آج کھڑی ہے میں نے بھٹو کا انقلاب دیکھا ہوا ہے میں نے باقی ساری پولٹکس اس کے بعد دیکھئے یہ ایک پاکستان میں سوفٹ ریولوشن آ رہی ہے یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ ایک صدی میں کبھی کسی قوم کو اس طرح کا ایک انقلاب آتا ہے جو آج پاکستان میں اس کو کوئی نہیں روک سکتا یہ میرا چیلنج ہے یہ سارے جو سٹیٹس کو کے لوگ اکٹھے ہو کے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں دھمکانے کی ہر قسم کے کیسز کر رہے ہیں ایف آئی آرز کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قوم کھڑی ہے ہمارے ساتھ اور انشاء اللہ یہ میں آپ کو آج آپ کے سامنے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ چینج آئے گا یہ اصل چینج آئے گا پاکستان کیونکہ جب قوم فیصلہ کرتی ہے چینج کا جو لہن قرآن میں ایک آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے کوشش نہ کرتے تو یہ پہلی دفعہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے لکھ لیے اور انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا ہے اس کو انشاءاللہ اور اچھا اللہ ہمیشہ دیکھیں گے کولر ہے ہمارے ساتھ آپ نے ففٹی تھازنڈ ڈونیٹ کے بہت شکریہ آپ ہمیں دکھائیے گا ڈیلس میں کیمرہ گھما کر کے ہمارے ساتھ ہیں جی ہلو ہم دیکھ سکرے ہیں ڈیلس کی آڈیو دیجئے چلیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم نشتر بای اس ولو Mate? صح dos ملوworldی علیکم السلام جی ڈالکتا ہے Ⅰ در صاحب نے ذہتيد کو Zimmerد آنا ساتھ اپنے ڈالکتا ہے ڈالکتا ہے اور ہمیں ش significant کوERT چکے ہیں کو دواری کی مجھے پڑو دنڈ meses صاحب ہے ملوڈ ملوڈ جکس دو کشے Fromanu سکرگیبر جمین کر центр میں سکرگیبر جیب بہت اچھا بہت اچھا صحیح صحیح بہت بہت شکریہ اور دیکھیں مجھے جو سب سے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری بدقصفتی سے ایک سائیکی بن چکی تھی کہ جو پولٹکس میں آتے ہیں وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں تحریک انصاف انشاءاللہ وہ جماعت بنے گی جو کہ انشاءاللہ لوگوں کو پیسے دے گی کہ یہ قوم کے لیے پیسے کٹھے کرنا یہ ہے اصل پولٹکس یہ ادھر ہوتی ہے پولٹکس جب عبادت بن جاتی ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں تو میں آپ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں بیکٹو بیک کالز کا سلسلہ جاری ہے اسلام علیکم ہلو ایکسکلوسیف ٹیلی تھانا آپ دیکھیں نورٹس میں مکیم پاکستانیوں کے لیے نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے ساڑھے بارہ ملین دولرز ہسرین یہ تھوڑا اس کو روپے میں کنورٹ کر کے بتائیں اور یہ سکسی سی تھاؤزن پاؤنڈز بھی ڈال دیں اور یہ بھی ڈال دیں کہ ویب سائٹ پر جو آ رہا ہے وہ بھی بتا دیں کیونکہ ہم ویب سائٹ بھی بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں سکرین پہ بھی آ رہی ہے آپ ویب سائٹ پر بھی جا کے کر سکتے ہیں فلرڈ ریلیف ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے یہ بھی بتا تو ٹوٹل ہمیں بتائیے گا روپے میں ٹھیک ہے ہلو جی اسلام علیکم ویب سلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں خان صاحب سے بات کیجئے گا جی میں جی جی بہت شکریہ میں ڈاکٹر ندیم پر بھی بات کر رہا ہوں مجلیف سے اور میرے ساتھ میرے دو بچے بھی ہیں جو بہت شوقین ہیں عمران خان صاحب کا تقریر بہت غور سے سنتے ہیں اور ان کو ان لوگ ان کو اردو نہیں آتی لیکن پھر بھی وہ اتنے انہمار سے ساری تقریریں سنتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے جو کام کیا ہے عمران خان صاحب پوری قوم کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ساری مشکلات ہیں لیکن آپ اکیلے نہیں ہیں ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو فلٹ ریلیس میں ہم لوگوں نے اپنے پیشے دونیٹ کیے لیکن میں اپنے بچوں کی شدید خواہش کے اوپر آپ کو فون کر رہا ہوں تاکہ وہ خوش ہو سکیں وہ دونوں ادھر ہیں وہ بھی نعرہ بھی لگائیں گے اور اور میں جو ہے انشاءاللہ نومبر میں شاکر خانم میموریل میں سپیکر کے طور پر بھی آؤں گا تو یہ ہے عائشہ اور اسمائیل یہ دونوں آپ کے نعرہ لگائیں گے عمران خان زندہ بار عمران خان زندہ بار عمران خان زندہ بار بہت شکریہ عائشہ اور اسمائل اور ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت شکریہ جتنے بھی لوگ جو ڈونیشنز دے رہے ہیں اس پر کتنی زیادہ تعدار ڈاکٹرز کی ہے اور میں آپ کو بتاؤں میں سب سے پہلے جب شاکر خانم کے لیے پیسے کٹھے کرنے گیا تو سب سے پہلے میں نواث امریکن جو اپنا ہے جو فیزیشنز کی ان کی جو بڑی یعنی سب سے پاکستان کی طاقت بلکہ انفلینشل کمیونٹی تو میں پہلے ان کے پاس گیا تھا پیسے کٹھے کرنے گا اور میں یہ بڑا کہیں بھی دنیا میں ڈاکٹرز اتنا زیادہ کانٹریبیوٹ نہیں کرتے جتنے پاکستان کے جو نواث امریکن ڈاکٹرز ہیں وہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی چیارٹیبل کاؤزز کے لیے چھوٹے بچے تھے اور وہ نارے میں گارے تھے بچے ہوں بزرگ ہوں فیملی اسخواتین پورے سارے جو پاکستان کے لیے جذبات رکھتے ہیں اور امران خان صاحب آپ کے لیے جس طرح سے بڑ چڑھ کی کانٹریبیوٹ کریں ابھی ٹوٹل ہمارے پاس آنے والا ہے باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں کال کریں بڑ چڑھ کے کانٹریبیوٹ کریں ہمارے ساتھ کون ہے جی لائن پر اسلام علیکم جی اسلام علیکم جناب فیصل صاحب اسلام علیکم امران خان صاحب اسلام علیکم جی والا گستان جی میں ٹیم کا حصہ ہوں ریاض بابر صاحب کے ساتھ یہاں پہ اور کل سے ہم ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں اپنے تمام ڈاکٹرز دوست کو اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈونیٹ کریں اور میں ایک بات آپ سے کہہ کے بڑا آئیمنسلی آئی فیل ٹشت این پراود اف یو کہ ایک بات سب ڈاکٹرز نے بھی کہی اور دوسرے دوستوں نے بھی کہی کہ جب تک شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا ہمیں پہلی دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عمران خان کی طرف ڈونیشن جاتا ہے کہ یہ ڈونیشن کہاں خرچ ہوگا اور کیسے خرچ ہوگا پھر ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تیسری بات ثانیہ نشتر جو ہیں ان پہ ہمارا بڑا بلیو ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ڈیلیور کیا تھا یہ اب بھی ڈیلیور کریں گی اور اگر آپ دوبارہ کریں گے ٹیلی تھان جب تک آپ ٹیلی تھان کرتے رہیں گے ہم جب تک ڈونیٹ کرتے رہیں گے ہم کل سے فون کالز پر لگے ہوئے ہیں ریاض بابر صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی آئیزہ نے ارفان ہے تو ہمیں بہت ساری ایفرٹس ڈالی ہیں اور اس کے پھل آنے شروع ہو گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب حکم دیں گے ہم حاضر ہیں آپ پلیج کتا کر رہے ہیں میں نے خود دوستوں کے ساتھ مجھے شکارہ سے پلیج کروایا تھا راجہ صاحب کے ساتھ ہنڈر تازل کے قریب مجھے اسرین کہہ رہے ہیں ہم شکر پلیج کتا کر رہے ہیں آپ نے ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں چلے جی آگے چلتے ہیں اسلام علیکم پیسے کٹھے کر دیں گے لوگ پیسے اب یہ کٹھے کر دیں گے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی آواز آرہی جی آسا جی جی ہلو آواز آرہی جی والیکم بہت شکریہ جی تینکیو تیس ہزار ڈالرز بھرکی صاحب کی مہرین لاغ تیس ہزار ڈالرز اسلام علیکم ہمارے ساتھ مزید کالرز بھی نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں ڈبل زیرو ون ایٹ ڈبل فائیو ڈبل ایٹ ڈبل سکس ڈبل سکس ڈری ایٹ سون یہ ہے ویب سائٹ بھی آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے فلڈ ریلیف ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ڈالٹ پنجاب ڈالٹ جیو ڈالٹ پی کے ہمارے ساتھ کال کالر اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی 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 کون صاحب آواز جی جی بولیے گا ان کی کال میں ہلو جی کال میں تھوڑا سا مسئلہ ہے آپ کی کال سلسلہ جاری ہے نمبر آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے اور ابھی ہم معلوم کرتے ہیں کنٹرول سینٹر سے کہ اب تک کتنا ڈونیشن آ چکا ہے پچھلی بار جب ٹیلی تھون ہوا تھا پانچ ارب سے زیادہ لوگوں نے پلیچ کیا تھا اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا یہ ٹیلی تھون اور یہ نورس امریکہ ایکسکلوسف اور بڑ چڑھ کے لوگ کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں کالر ہیں جی ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام جی کیا چالے جی آپ کے ٹھیک ٹھیک خان صاحب سے بات کیجے گا کون بات کریں میں جی نامدار بات کر رہا ہوں یو ایس اے سے اوریگن سے جی اسلام علیکم میں یہ کہنے چاہerہوں کہ میں آج میں نے کچھ ڈونیشن دے دی ہے اور میں منشن نہیں کرنا چاہرہا بس آپ سے صرف بات کریں ہلو بہت شکریہ تو میں نے کہ بھی آپ سے ٹھوڑی بات بتایا جا رہا ہے جی کنٹرول روم سے کہ تین عرب روپے اس وقت تک اکٹھے ہو چکے ہیں پچھلی بار پانچ عرب ہوا تھا تین عرب پچھلی باری وہ تو تین عرب کی دونیشن آگئی تھی اور دو عرب پلیج تھے تو پچھلی باری کی دونیشن تو آ چکی اب دیکھتے کہ آگے اس دفعہ تک تین عرب کی پلیج ہیں نہیں اس بار کی پلیج یہ بتا دیں یعنی لیکن وہ ابھی دونیٹ کر رہے جو پچھلی باری تھی انہوں نے تین عرب کی جو پلیج ہم کا کولر ہمارے ساتھ اوکے جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے اللہ کا بندہ بات کر رہا اللہ کا بندہ فرم یوستن ٹیکسس جی 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 آواز آرہی آپ کی بولیا ٹھیک جی سسٹم تھوڑا مجھے آس آپ کے لیے آس آپ کے لیے پلیج کرنا تھا ٹھوٹین ٹاؤزن ڈالرز جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ریلیف فنڈ کے لیے جو یہ وہاں تباہی مچی بھی ہے سلاب سے اس سلسلے میں مجھے پلیج کرنا تھا ٹھوٹین ڈالرز بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ پندرہ ہزار ڈالرز جو ہیں پلیج کیا ہے کالر ہے ہمارے ساتھ کالر ہے اس خواب علیکم ہلو بات ہو سکتی ہے جی سن سکتے جی آپ کون بات کر رہی ہے میں باستن سے بات کری ہوں مجھ نہیں ہے جی کیجئے بات جی سن رہا ہوں جی جی آرہی آواز جی تھوڑا سا ڈلی ہے آپ آز آئے تو بولی جی آپ بات کی جی آپ کے آواز بلکل صاف آرہی ہے جی بولی 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 ہر بہت 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 ہیں اللہ تعالی آپ سلام ہی عطا کرے اور ہمارے ملک میں آئین لوگوں کی خکمرانی تائم کرے آمین سمامی میں زیادہ تائم نہیں انشاء اللہ اور میں آپ کو میں صرف مجھے پتہ لوگوں کو بڑی فکر ہے اس وقت پاکستانی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آگے کئی مہینے ہمیں تھوڑا ایک اللہ مشکل انتحال سے گزارے لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جس طرح پاکستان قوم ایک چینج آ رہا ہے بیدار ہو گئی شعور آ گیا کوئی نہیں روک سکتا کہ اس قوم کو اوپر جانے پہ تو یہ دیکھیں یہ کئی دفعہ اندھیرہ ہوتا ہے لیکن جب رات سب سے اندھیری ہوتی اسی کے بعد روشتی ہوتی تو مجھے والیکم سلام میں سرگودہ سے بہر ہوں مار بلاول علی جی جی میں ایٹ کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں خان صاحب سے بات ہو سکتی ہے سن رہا ہوں سن رہا ہوں جی بولیں جی میں مار بلاول علی ایٹ کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں میرے بابا ایم پی کے کینڈیٹ ہے پی پی سیمٹی سکس کے ہم آپ کے بہت 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 زیادہ بڑے فین ہیں میری سسٹر اور میں نے ٹین تھازن روپیز پاکٹ منی سے جوڑ کے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اس عمر میں آپ کو یہ ماں واپر سکھایا ہے کہ مشکل میں انسانوں کی مدد کرنا جی ہمیں بتا جارہا ہے تیس ہزار پاؤنڈ مسلم کیئر یوکی کی طرف سے وہ کھر رہے ہیں کون چھوڑی زبردست چیارٹی اورگنائزیشن جی کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم علیکم سلام میں جی کون صاحب کہا سے بات کر رہے ہیں جی جی سام جی والگم سام آم 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 بہت شکریہ ایک لاکھ ڈالر ایک لاکھ ڈالر سیف پنو صاحب نے وینکوبر کینیڈا سے یہ پلچ کیا ہے ایک لاکھ ڈالر اور جی نیکس کالر اسلام علیکم تیز ہے کالرز سے جی اسلام علیکم والیکم السلام میں ممتاز خان بات کر رہا ہوں ہیوسٹن سے جی ممتاز خان صاحب ہیوسٹن سے بات کیجئے گا امران خان صاحب سے جی میں امران خان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں نے دس سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ میری ان سے بات ہو جائے امران خان صاحب لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ انتہ سبحانہ کا انی کنتو منتظوالوین یہ سورہ سفات کی ایک سو انتالیس سے لے کے ایک سو اڑتالیس تک کی اس پہ یہ ریسرچ کر لیں جتنی چیزیں ان کے دماغ میں ہیں سب کا حل حل روپ پیاس غربت بیماری اللہ تعالی یہ سب دور کر دے گا اب میری اس پہ تیس سال کی ریسرچ ہے اور ایکسپیرینس ہے میں بیمار ہو گیا تھا تو میں نے یہ سارے عمل کیے ہیں میں اپنی طرح سے سو ڈالر سو ڈالر ان کو سو ڈالر ان کو دونیٹ کر رہا ہوں اور بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ ڈالیس ایک بار پھر ہم چلیں گے ڈالیس سے اوہزی ڈانرز ہمارے ساتھ ہیں جی ڈالس دلس ڈالس لے جائے جی ہمارا ٹوٹل نمبر ہو گیا رہا ہے وان سیونٹی فائی اور نادیا بشیل جو اون کٹنی ڈالس پامز کو جائے پر ایبن بہت رہا ہے وہ بہت بہت کریں گی اسلام علیکم خان سابس اپکا بولن یک سنید ایسی لیکن کھومی گو سب ویڈالای کنید دلستان سنید ہم نمیزمیر رب اسی وقت سب وقت بتاعت فقی ہے چیز رہا ہے دلستان سب وقت ہم نمیزمیر سب وقت ایک سب وقت چیز رہا ہے توف Geschلوز کا پیش دین اور اپنی پرت تین اچانکہ چاہتی ہے اچھا کہ گا جی؟ کلی اچھان که چاہتی ہے جی تو ایک تو میں ہی کہنا چاہتی ہے کہ یہ بہت ہے کام کرنی دین لگا اچھانا ہے اور جی کلی ہے کام کرنی اچھانا ہے کہ جی؟ گفت ہونڈا کرنی ہاں پر خوات میبی چاہتی ہے کہ اس طرح چاہتی ہے کہ وہ سرنگ عمراری میں کیا ہے جی؟ جی؟ maybe we should construct reservoirs or levees that we can redirect all this water which is so it is so important for an important resource for the people of Pakistan and we are very soon going to run out of this water and it just breaks our heart we are going to lose all this water and it goes into the ocean and the second thing is when you come in power you will be collecting sales tax and people will be paying inshallah tax you should dedicate a small amount towards dam construction so let's say it's only 200 rupees that people will be donating towards the construction of dam and also for reconstructing Pakistan and if we can oust these chores out of this country inshallah we stand behind and we will help you rebuild this Pakistan and we are so proud of you thank you man میں آپ کے لیے پچاس سال کے بعد ہماری گورنمنٹ نے پہلی دفعہ تین بڑی ڈیمز شروع کی ٹوٹل دس ڈیمز جن کی ہم نے ویریس سٹیجز فیزیبلیٹی اور کام پہ لگے ہوئے تھے تین بڑی ڈیمز جس میں داسو اور باشا ہم نے شروع کی ہوئی اور ایک ممن ڈیم جو کہ انشاءاللہ تین سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی تین ڈیمز دیکھیں پاکستان نے اتنا ظلم کی اپنے اوپر کہ ہم نے پچاس سال کوئی ڈیمز ہی نہیں بنا چائنہ کے پاس پانچ ہزار بڑی ڈیمز ہیں ہمارے پاس صرف دو ہیں ابھی تر پانچ ہزار ڈیمز ان کی ہیں انڈیا نے پتہ نہیں کتنی ڈیمز بنا لیے اور وہ پرابلم اس کا دو ہے ایک ہمارا سارا جو بارش ہوتی ہے وہ یا پانی آتا ہے گلیسز پگلتے ہیں وہ صرف تین یا چار مہینے میں سال میں ہوتا ہے باقی پاکستان میں وہ ڈرائی پیریڈ ہوتا ہے تو کومن سینس یہ ہے کہ اگر ہم بارشوں کے پیریڈ میں پانی کو پریزرور کر لیں اور پھر اس کو استعمال کریں جو ڈرائی پیریڈ ہے دوسری طرف جو جو اصل تباہی مچھی ہے اس باری یہ بارشیں ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں سلمان کو جو ویسٹ جو رینج آتی ہے پاکستان سے سلمان رینج رائیڈ ڈاؤن ٹو بلوچستان اس باری ان کے اوپر جو بارشیں پڑی ہیں مغرب سے پانی آیا ہے انڈس کے اندر پانی نہیں آیا اب ادھر چیکس ڈیمز بھی بن سکتی تھی یا ہم دو ڈیمز کی فیزیبلیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے اگر چار بڑی ڈیمز بنی ہوتی تو یہ تباہی بڑی کم ہونی تھی انفورچنٹلی وہ ڈیمز کبھی کسی نے بنائی نہیں اور تیسری چیز دوسری چیز ڈرینج جب پانی آتا ہے تو اس نے نکلنا ہوتا ہے اگر اس کے راستے کے اندر بلوکجز قبضے کر کے یا نالوں کے اوپر گھر بن جائے یا کسی نے کئی لوگوں نے زمینے قبضہ کی ہوئی ہے تو جب پانی کا کورس رکتا ہے وہ پھر ڈسٹرکٹ کرتا ہے وہ پھیل جاتا ہے اور تیسری چیز ہے کلائمٹ چینج کبھی کسی نے یہاں کوشش کی نہیں کہ پاکستان ونربل ایک کلائمٹ یہ جو دنیا کے اندر یہ گلوبل وارمنگ ہے اور کلائمٹ چینج ہے پہلی دفعہ ہم نے دوزار تیرہ میں بلین ٹریز سنامی شروع کی اور اب ہم نے ٹین بلین ٹریز سنامی یعنی ہم اگر اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں ری فورسٹیشن کی بہت ضرور اور وہ ما شاء اللہ ہم نے کافی اس پہ پختون خواہ میں کام کیا اب یہ ہماری تین سال میں ہم نے کوشش کی تو ایک تو قوم نے درخت اگانے فورسٹ اگانے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لئے کلائمٹ چینج کے لئے اور پھر جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے اندر یہ ایک چیز ڈال لی ہیں کہ یہ جو آگے آگے جو زمانہ آ رہا ہے اس پہ جب تک ہم کانشنس نہ ہوئے یہ جو کلائمٹ چینج کے وہ جو بھی جو معاشرہ اڈیپٹ نہیں کرے گا یہ جو نیو ریالیٹی ہے اس کو وہ کوپ نہیں کر سکے گا وہ آگے تباہی کی طرف جا رہا ہے پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جو سیونت یا ایٹھ موسٹ بھنربل ملک ہے تو کلائمٹ چینج امیشنز ہماری وان پرسنٹ سے بھی کام ہیں ساری یہ ایف نورتھ امریکن یورپین ان ملک کی سب سے ادھا امیشنز ہیں کاربن ڈائیک سائٹ کی لیکن ہمارے جیسے ملکوں کے اوپر اس کا ایفیکٹ سب سے زیادہ ہے تو اس کے ملٹپل طریقے سے اس کا آگے ڈیل کرنا ہے ایک اور پوری قوم کو اس سے پھر لڑنا پڑے گا اور خاص طور پر یہ جو ایفیکٹس ہیں اس وقت جو متاثر لوگ ہیں تین کروڑ یہ ساری قوم کو مل کے گورنمنٹ پبلک کو مل کے لڑنا پڑے گا اس سے جی ہمارے ساتھ کالر ہیں اللہ علیکم سلام جی میں تاریخ مجید ایو ایسے سے بھوڑا ہوں آپ سن ٹیکسز ایو ایسے خان صاحب میں اپنے پرسنل پانچ سے سکتی تھاؤزن ڈالر سکتی زیرو سکتی تھاؤزن ڈالر ایو ایسے ڈالر میں دونیٹ کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیکسز سے سجاد برکی نائلہ برکی اور میں سیف تاریخ مجید ساٹھ ہزار ڈالر تاریخ مجید صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے نمبر میں آپ کے بار پھر بتا دوں ڈبل سیرو وان اے ڈبل فائیو ڈبل اے ڈبل سکس ڈی ایٹ سیون امریکہ میں اس وقت دوپیر کے پونے ایک بجرے اور ایسٹن ٹائم اس وقت پونے چار کا ہو رہا ہے سی پیت جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو ہلو واریکم سلام سینٹر فیصل جوید صاحب اسلام علیکم واریکم سلام جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے جی میں امجد بشیر بورو فورمر ایمی پی اف دی یورپی جی جی یہ امجد بشیر صاحب ہاں آپ کو میں نے انوائیٹ کام آپ نے یہ گلوبل کانفرنس پہ جس جی 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 مجھے اعاد ہے جی 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 کارٹ کی ہیں we in Pakistan have been subject to the largest deforestation in the South Asian subcontinent اور آپ کی پہلی حکومت تھی جس نے پوشن کیا تھا اس کو ٹیکل کرنے I hold my heart to you mashallah well done keep up the good work حمجد بشیر صاحب حمجد بشیر صاحب والیکم صاحب جی خان صاحب خان صاحب سے بات کیجئے گا میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں جی اور پلیچ بتائیے گا امجد بشیر صاحب پندرہ منٹ ہے تیس تیس کرنا ہے باپ نے جی جی امجد بشیر صاحب خان صاحب میرے کالیگ I think he tried to get through I don't know whether he managed to do it thirty two thousand cash ہم نے collect کار لی ہے اور سیٹی چو تھاؤنڈ پلیچ آگیا 64000 پاؤنڈ with money to collect or that's coming to you inshaallah بہت شکریہ thank you بہت شکریہ next caller ہمارے ساتھ ہیں کون اسلام علیکم جی 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 بات کیجئے جی بات کیجئے مرینہ نے آپ کو کال کیا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں فارن فندگی کرنے آئی ہوں کیا کروں مجبوری ہے جی پاکستانی مشکل میں ہے پاکستانی مشکل میں اور میں فارن میں رہتی ہیں تو فارن فندگی تو کرنے پڑے گی اور اسی دن آپ کو بتا جو کہ میری ناروے تو کیا پاکستان میں لی کوئی پاکستانی نہیں ہے اور میں جواب کرتی ہوں تو اسی حساب سے میں پلیچ کرتی ہوں کہ میں دس لاکھ پاکستانی روپے دوں ہوں گی لیکن ایک ساتھ میلی دے پا ہوں گی اسلام علیکم اکھ روپیا میں آج آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں دس لاکھ روپے انہوں نے کہا کہ میں کسٹوں میں ڈونیٹ کروں گی کمال جذبہ ماشاءاللہ اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی جی آرہی ہے اچھا آپ کا آواز آرہی ہے میری نا جی 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 اچھا جی میں عمران صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں سوری سی جی سن رہا ہوں جی عمران سن رہا ہوں نا جی نامدار بات کر رہا ہوں فلورنس اوریگن یو ایس اے سے اور میں نے آر لیڈی تھوڑا بہت جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے ڈونیٹ کیا آر لیڈی لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سوری سی سیکیورٹی زیادہ کر لیں کیونکہ جو آپ کے مخالف ہیں وہ بہت ہی اونچھے ہتھکندوں پہ آئے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے تو تھوڑا سا اپنا خیال رکھیں اور باقی تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا پلان ہے وہ یہ کسی چھوڑی سی جگہ میں کہتے ہیں مرحبا صاحب مرحبا ہے کہ چھوڑی سی جگہ چھوڑی سی جگہ ایک آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ فون کریں آپ یہ ٹی وی کی یا موبائل فون پر اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا کمپیوٹر پر دیکھ رہے ہیں اس کی آواز بند کرجئے اور فون پر کانسنٹریٹ کریں تو آپ سے ٹھیک طرح سے بات ہوگی اور اب زیادہ زیادہ خوشی ہوگی کہ ہم زیادہ زیادہ کالرز کو کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے اکوموڈیٹ کر سکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کالر جی اسلام علیکم ہلو جی ہلو ڈبل زیرو وان اے ڈبل فائیو ڈبل اے ڈبل سکس 3 ایٹ سی این یہ نمبر ہے اور آپ کی کالز کا سرسلا جاری ہے فراللریف ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ڈور پنجاب ڈور جیوووی ڈور پی کلی ای ویب سائٹ ہے اس کے ثورت بھی آپ فنڈز بھیجرے اسلام علیکم جی دوبارہ بتائیے کہ کتا پلچ کیا رہے ہیں 50 کے 50 دو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ وقت کے بعد پھر واپس آتے دارے عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یہاں آسانی ایسی ہے یہ دارے عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یہاں آسانی ساتھ بڑھا ہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب بگر دل اپنا مہدان ہے میری پاٹسان ہوں جو بھی باکستان ہے تُو تو میری جان ہے تُو تو میری آن ہے تُو میرا ایمان ہے تھو میرے عمل تیسی ہے یہ دارے عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یہاں آسانی ساتھ بڑھا ہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب بگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے چیتی ہے یہ دار عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے مشکل ہو یا آسانی ساتھ میں ڈاہے ہاتھ چلے کھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہدان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے میں بھی پاکستان ہے مجبی نے نہیں آہا مجبی موسیقا موسیقا موسیقی 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 سارے چار ارب روپے اب تک اس ٹیلی ثان میں آج کس ٹیلی ثان میں لوگ پلچ کر چکے ہیں سارے چار ارب روپے تو آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں کون جی اسلام علیکم ہلو جی 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 باقی جی کا آواز آ رہی ہے جی جی اسلام علیکم میں نے میں سجاد برکی کی احساس ناہلاک کی امنی تو میری آپ کے ساتھ کے جو کچھ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہوگی ہے پاکستان سلام ہوتا رہے گا آپ بھی نہ گھبرائیں ہم بھی نہیں گھبرائیں ہمیں امید اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور حمد دے گا اور کامیابی دے گا تو ہم سب نے ملکے میری مینی اور میری فرنس نے ملکے 23000 ڈالرز جمع دی بہت شکریہ میں تو پاکستانیوں کو کہتا رہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے جی جی ہم یہی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے میں صرف اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ نامت رکھیں آپ کو اللہ نے ٹریننگ کروائی ہوئی ہے پریشر کے اندر کھیل لیں میری تو زندگی مقابلے میں گزر گئی تو میں تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے جس طرح قوم کو جگا دی ہے جو آج شعور میری قوم میں ہیں یہ تو آگے تھوڑا مشکل وقت ہے لیکن انشاءاللہ آگے بڑا زبردست آئیم آنے والے پاکستان انشاءاللہ اسلام علیکم ہمارے ساتھ ہیں کون اگلے کالر ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم آپ کے ساتھ ڈیم سے پہلے کام کی ہے اسلام علیکم خان صاحب میں اہائیو سے بات کر رہا ہوں جی والیکم اسلام میں سے دو مختصر باتیں کرنا چاہوں گا ایک بات ایک بات کہ جیسے جیسے یہ لوگ آپ کو منس کریں گے ویسے ویسے ہم آپ کو ملٹیپلائی کرتے رہیں گے ضرب دیتے رہیں گے انشاءاللہ اور دوسری بات کہ آج آپ جس طرح سے سنڈے کے دن جو سب لوگ اپنے میچ دیکھ رہے ہیں آج آپ جھولی پھیلا کے اپنے صلاح والو کے لیے بیٹھیں ہیں یہ کمنڈیبل ہے تو میں اس وقت اپنے جو ہم نے حمجد بیق صاحب میں ڈاکٹر واقعہ سنواز اور ہمارے ساتھ ہے حسنائن چودری ہم نے مل کے ایک فنڈ ریزنگ کی ہے جو کہ ذاتی طور پہ ہے اور اس میں ہم پچیس ہزار ڈالر ڈونیٹ کرتے ہیں اور میں یہاں ڈسکلیمر بھی دینا چاہوں کہ یہ اس کیمپین جس کا نام کنارہ ہے اس سے ہٹ کے ہے یہ وہ کیمپین نہیں ہے جو کنارہ کے نام سے ہم آلڑی کر رہے ہیں اللہ آپ کو جزا دے اور سب کو صرف یہ میسیج ہے کہ ہر فیملی ایک فیملی کا کنارہ پکڑ لے ہاتھ پکڑ لے اور تاکہ وہ لوگ بھی اگلی دفعہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے میچ دیکھ سکیں جزاک اللہ انہوں نے آیاں سے ہیں اور انہوں نے جب گیم کی فنڈ پہ انہوں نے بہت زیادہ اس میں بھی بڑھ چڑھ کے میند کی تھی اور یہ ینگ ہیں یہ لڑکے ہیں اور یہ بہت میند کرتے ہیں زبردست سنان چودری اور باقی جی اب ہم جا اوکے ہمارے ساتھ ہیں عمران ریاض ویڈیو پہ اور وہ ان کا ایک پیغام ہے اور وہ کچھ کانٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں جی چلائیے گا جی عمران ریاض صاحب کا میں شکریہ آپ کا اور آج جو یہ ٹیلی تھان ہے میں امید کرتا ہوں کہ جیزے پہلے پاکستانیوں نے بہت دل کھول کر حصہ ڈالا تھا اور اس میں یہ ہے کہ میرے کچھ دوستوں نے اور ہم لوگوں نے مل کر چھتیس ملین روپے تھرٹی سکس ملین روپیز جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور یہ اماؤٹ آپ کو ہم دے دیں گے اس کے علاوہ ہمارا اپنا ریلیف ایکٹیویڈیز چل رہی ہے میں کچھ تھوڑی سی چیزیں آپ کو بزانا چاہتا ہوں کہ جن علاقوں کو میں نے وزٹ کیا ہے کل ہم سندھ چلے جائیں گے اور سندھ میں جا کے کام کریں گے جن علاقوں میں وزٹ کیا ہے جتنا برا ہم سوچ کر جاتے ہیں اس سچویشن کو اس سے زیادہ بری صورتحال ہے یہ گومنٹ اکیلی نہیں کر سکتی کسی بھی حکومت کے اتنے وسائل نہیں ہے جتنی بری صورتحال ہے سلاب متاثرین کی لوگوں کو خیموں کی ضرورت ہے مچھردانیوں کی ضرورت ہے کوراک کی ضرورت ہے عدویات کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وبائی عمران جو ہیں وہ پوٹ رہے ہیں بہت بری صورتحال ہے تو پورے پاکستان کو یک جا ہو کر مدد کرنے کی ضرورت ہے اور خان صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارے پیسے ویسے ہی خرچ ہوں گے جیسے شاکت خانم کے پیسے آپ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمیشہ خرچ کیے جی بہت شکریہ عمران میں بالکل آپ سے متفق ہوں کیونکہ میں نے سکھر گیا تھا اور پہلے میں نے اوپر جہاز سے سارا دیکھا ہے کیونکہ آپ فزیکلی وہاں جا نہیں سکتے زیادہ تر یہ ڈی آئی خان کے اندر ڈی جی خان یہ راجنپور یہ جو میں نے علاقے اوپر سے دیکھے ہیں یہ زیادہ تر آپ کشتی سے تو جا سکتے ہیں لیکن آپ فزیکلی نہیں جا سکتے ہیں سڑکیں کٹی ہوئی ہیں تو لوگ بہت مشکل میں اور اس میں اسی لیے آپ نے بات بالکل چیک کی اس لیے ہماری طرح کے لوگ سب اس میں شامل ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی ڈیمیج بہت زیادہ اس میں قوم مل کے یہ 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 جو اللہ نے امتحانہ میں ڈالا ہے قوم ہی مل کے اس سے نکل سکتی ہے جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے ما شاء اللہ کیا ہی جذبہ پاکستانی قوم کا ڈبل زیرو وان ڈبل فائیو ڈبل اے ڈبل سکس ڈری ایٹ سن یہ نمبر ہے جی السلام علیکم ہمارے ساتھ اگلے کالر جی کون ساپ جی اسلام علیکم تاہیر جعوید بھول گاؤں جی میں جی جی تاہیر جعوید ساپ ہلو جی آپ واپس چلے گے کانگریٹیلیشن خان صاحب آپ آپ نے جی 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 میں نہیں میں ادھر ہی ہوں میں اپنا پاکستان میں ہی ہوں ہوپرلی انشاءاللہ میں یوزے کو خان صاحب کو ملوں گا بھی تو کل میری چیفنس پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور ماشاءاللہ جو پکلا فنڈ ریزر تھا اس میں بہت سارے پاسے وہ بتا رہے تھے وہ پہنچ بھی گئے ہیں اور اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں تو کانگریٹیلیشن فر دونگ دس آل گریٹ ورک اور میں اس وقت جو ہے ٹین کروڑ روپیہ جو ہے ہم تین دوستوں نے مل کے ان کو چیفنس پنجاب کے وہ جو سولر پرابلم ہے اس کے پمپ جو رانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر انشاءاللہ آج ان کو تو نہیں کمٹ کیا تھا لیکن ان کو بتایا تھا کہ آپ یہ آپ سے اس کے اندر کمٹ کریں گے تو میں اس نمبر بھی دوں گا ابھی بابر صاحب کو کہ ان کو بھی کال سے لے لیں جو دوسرے لوگ ہیں تاکہ یہ انفرم ہو جائے کہ یہ سب بھی مل کے کیا ہے تو یہ ٹین کروڑ روپیہ ٹوگیادر ہوگا اس کو انشاءاللہ وہ کریں گے اور فردر بھی جب خانتہ معاملہ یہ ہوگا تو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ تینکیو جی آپ کی کالز کر ستا جاری ہے اگلے کالر اسلام علیکم وقت کا مقابلہ سخت ہے بڑھ چڑھ کر کانٹریبیوٹ کریں ٹرانسویشن اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے اور آپ اگر ابھی اپنے ٹین ان کیا ہے ابھی ابھی آپ ہمیں جوائن کیا ہے تو نمبر ملائے ڈبل زیرو وان اے ڈبل فائی ڈبل اے ڈبل سکس ڈی ایٹ سی اور ویب سائٹ ہے فلد ریلیف ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ڈالپنجاب 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 اسلام علیکم عمران جی جی اسلام علیکم جی ملائے اے ڈالپنجاب بہت شکریہ وہ کرنے لگا ہوں میں وہ میں کال دینے لگا ہوں اس کے لیے جی ماشاءاللہ اور عمران خان صاحب یہ ڈینمارک میں آپ کے ایک ٹائگر ہے اور جب ڈیم فنڈ کا وہاں پہ ایونٹ ہوا تھا بہت بڑا ایونٹ انہوں نے کیا تھا عمران میں اور ان کے ساتھیوں نے بہت بہت شکریہ عمران ایک ملین روپے کا آپ نے پلیچ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کو ماشاءاللہ پانچ ارب روپے کی پلیجز اس صرف اس ٹیلی ٹھون کے اندر اب تک آ چکی ہے پانچ ارب روپے کی خان صاحب جی میں دیکھیں پچھلا جو ہمارا ٹیلی ٹھون تھا وہ تین گھنٹے کا تھا اور تین گھنٹے میں ہم نے پانچ ارب سے اوپر اپنے پاکستانیوں سے کٹھا کیا جس میں دو ارب کی پلیجز ہیں جب انشاءاللہ یہ جب گھر بنانے شروع کریں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ پھر اپنے دو ارب کی مزید اور پلیجز آئیں گے اس وارے ہم نے صرف دو گھنٹے کا کیا ہے ٹیلی ٹھون اور اس دو گھنٹے کے اندر پانچ ارب روپے آپ پاکستانیوں نے دیا اور میں آج یہ خاص طور پر چیز کہنا چاہتا ہوں میں اپنی قوم کے سامنے یہ یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے سے کیا کیا آپ یہ سوچیں کہ پہلے تو انہوں نے ہمیں باقی ٹی وی چینلز پہ جانے نہیں دیا ٹیلی فون کر کر کے ٹی وی چینلز کو دھمکیا نہیں جاتی ہے کہ آپ نے چلیں عمران خان کا جلسہ نہیں دکھایا وہ تو جلسے تو دکھانے نہیں دیتے اس کے بعد جلسے بھی یوٹیوب پہ آ رہے ہیں یوٹیوب انہوں نے بند کر دی اب یہ ٹیلی ٹھون تو کوئی پولٹکس نہیں تھی اس ٹیلی ٹھون کے اندر تو ہم ان لوگوں کے لیے پیسہ کٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت بہت مشکل میں ہے اور مدد کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کی کیونکہ گورنمنٹ کے لیے ہمیں پتہ مجبور ہیں بہت زیادہ نقصان ہو لیکن میں کبھی کبھی نہیں یہ سمجھتا تھا کہ جو لوگ ان سلاب متاثرین کے لیے پیسے کٹھے کر رہے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ رکابٹیں ڈالے گی انہوں نے ساری چینلز کو پہلے تو انہوں نے باقی چینلز کو دکھانے نہیں دیا ٹھیک ہے لیکن جو چینلز دکھا رہی تھی ان کو بھی انہوں نے کیبل کے اوپر پریشر ڈال کے کیبل پہ چلنے نہیں دیا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شرم نہیں آتی آپ کو میں یہ گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں شرم نہیں آپ کو آتی کہ آپ کو صرف اور صرف یہ اس کو کہتے ہیں پولٹکس ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پولٹکس نہ کرو اور سلاب والوں کی مدد کرو سلاب والوں کی مدد کر رہے ہیں اور آپ اس کے پر پولٹکس کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے ذاتی فائدے اٹھانے کے لیے آپ صرف اور صرف اس لیے بند کر رہے ہیں چینلز کو کہ کہیں عمران خان کو کریڈٹ نہ مل جائے یہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے وہ صرف میں جو بچارے متاثر ہیں میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی دیر میرے میں اللہ نے جان دی میں آپ جیسے لوگوں کا مقابلہ کریے کیونکہ میں سمجھ تو آپ ملک کے غدار ہیں یہ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صرف اور اپنی ذات مفادات کے لیے آپ کو فکر نہ کریں ان مچارے لوگوں کی جو بڑے بڑے حالات ہیں جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے اسلام علیکم پوگرائب کے آخری مرائل میں ہمیں اس ٹیلی تھان کو یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ جو جذبہ آپ میں ہیں انشاءاللہ مزید ٹیلی تھانز ہم لے کر کے آئیں گے عمران خان صاحب آپ کے لیے اسلام علیکم اسلام علیکم خان صاحب اسلام علیکم ڈبل زیرو وان اے ڈبل فائیو ڈبل ایٹ ڈبل سکس تری ایٹ سیون جی ڈیالیس چل رہے ہیں ڈیالیس چلتے ہیں جی ایک بار پھر ڈیالیس لے چلیے جی جی ڈیالیس جلیل صاحب ابھی ابھی پچیس ہزار ڈالر کی دونیشن دی ہے اور we have total of from ڈیالیس is two hundred thousand اور یہ ہماری ایک دونر خان صاحب اب ہمیں کال کی بجاہ اگر آپ miss کال بھی کر دیں گے ہم تب بھی حاضر ہو جائیں گے بہت شکریہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیالیس میں ہمارے ڈاکٹر نسل اللہ نے مجھے نکہ آ رہے ڈاکٹر نسل اللہ جو ہمارے بڑے ڈائی ہارڈ ہے لیکن میں ڈیالیس کا خاص طور پر آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بڑی زبردست پرفارمنس ہے آپ جو 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 آپ بات کیجئے amereen amereen and ardent fan of yours not only for cricket but also the amazing things that you've done in Pakistan i think all the leaders globally should take an inspiration from you it's an honour to be donating for Pakistan for certainly and as my in-laws always say امی ہمیں تم سے پیار ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم یہ جو ہمارے کئی دفعہ آپ کو پتا ہے یہ ہماری ہم نے جب اپنی پارٹی کے لیے پی ٹی آئی کے لیے فنڈریزنگ کی تو فنڈریزنگ ڈینرز ہوتے تھے اس میں ہمارے کسی پاکستانی کی شادی ہوئی تھی آہ انڈین امریکن کے ساتھ تو انہوں نے اس کے اوپر یہاں کہہ دیا کہ جی انڈیا سے پیسے آگئے ہیں پاکستان پی ٹی آئی کو اس کو فورن فنڈنگ گہ دیا تو میں صرف لوگوں کو کیونکہ پاکستانیوں کو سمجھ نہیں تھی ایک دام انہوں نے کہا جی فورن فنڈنگ آگئی تو آپ پتا چل گیا کہ فورن فنڈنگ ہے کیا وہ ہمارے پاکستانی جو بچارے محنت کش جو اس ملک کے لیے کرتے ہیں جو وہ پیسے کسی چیز کے بلیے شاکت حانم کے لیے فلڈز کے لیے پی ٹی آئی کے لیے وہ اپنی جذبے سے پیسے دیتے ہیں اس کے اوپر ابھی تک کیس چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا تو میں آپ کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں جی ڈیائرس کا بہت بہت شکریہ اور اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم پروگرام کی آخری چند دنہا جی جلدی کینک پیجے گا جی جی اسلام علیکم میں عامر خان فرنٹو کینیڈا سے آپ کا بہت بڑا سپورٹر خان صاحب اسلام علیکم خان صاحب آٹھ جنگ کو بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی بنی گالہ میں اور میں جو آج اپنے سلام زدگان بھائیوں کے لیے جو امداد کا اعلان کر رہا ہوں ایک یقین رکھ کے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے اوپر جو آپ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے ریاست مدینہ بنانے کا اس کی وجہ سے ہمارا یہ پورا ایمان ہے کہ جو آپ کو جو بھی انسان سلام زدگان کے لیے فنڈ دے گا وہ صحیح جگہ پر استعمال ہوگا کیونکہ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے ساری دنیا سے لوگ آپ پہ یقین کرتے ہوئے سلام زدگان کے لیے فنڈ دے رہے ہیں اور میں اس کے لیے آج اپنی طرف سے میں دو کروڑ کا اعلان کرتا ہوں اپنی طرف سے اور میرے جو ایک وہ دوست ہیں ان کے بہاب کے اوپر نواز احمد تمانا صاحب کی طرف سے چاس لاکھ کا ان کی طرف سے ڈونیشن یہ آپ کو ان قریب آپ کو میں حاضر ہو کے یہ پیش کروں گا دھائی کروڑ کا چیک بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ اور میں آپ سب کو یقین درانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے پیسے کٹھے کرنے سے پہلے پہلے میں نے سوچا کہ ہم کیسے یہ فنڈ کریٹ کریں گے اس کو کون مانٹر کرے گا اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی اور اس لیے میں نے ثانیہ کو خاص طور پر ان دونوں فنڈز کا انچارج بنایا ہے ان کے نیچے کمیٹی ہے اور انہوں نے بڑی پروگرام کے شروع میں انہوں نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ وہ پیسہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا ہیومن انٹیفیرنس نہیں ہوگی کس طرح وہ ان کو چیکس نہیں دیے جائیں گے بلکہ وہ خود بینکوں میں جا کے ادھر جا کے وہ پیسے لیں گے تاکہ ڈائریکٹلی ہیومن انٹیفیرنس پیچھ میں نہ ہو کیونکہ مومن یہ چیکس کے اندر بہت بڑی دھاندی ہوتی ہے اور پھر ڈیجیٹرلی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم پوری طرح دیکھیں گے کہ کون لوگ متاثر ہیں اور پوری ویریفیکیشن کے بعد گراؤنڈ پہ بھی کریں گے ویسے بھی گوگل میپ پہ بھی وہ ہم نے ابھی اس نے شروع میں دکھایا تھا ثانیہ نے کہ ہم پہلے علاقے دیکھے ہیں کہ جو پہلے جدر فلٹ سے پہلے کیا تھا فلٹ کے بعد کیا ہے تاکہ ہم کسی دب کے انشور کریں کہ جو بھی آج آپ پیسہ دے رہے ہیں وہ صحیح مانے پہ لوگوں پاس جائے اور آپ پھر ویریفائی بھی کر سکیں گے ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ کتنے پیسے آئے اور وہ کدھر خرچ ہو ہے جی آخری کالر آج کے اس ٹیلی تھون کے ہمارے ساتھ ہیں کون اسلام علیکم جی ہلو آخری کالر اس آج کے اس ٹیلی تھون کے کیونکہ بلکل اب اس ٹیلی تھون کالر کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے ڈیبل زیرو ون ایٹ ڈیبل فائیو ڈیبل ایٹ ڈیبل سیکس سری ایٹ سیون ڈیلیس ایک بار پھر ہم نے چلنا ہے ڈیلیس جی آور ٹو ڈیلیس جی آور ٹو ڈیلیس جی اسلام علیکم آہ ہماری نائنٹی پرسنٹ چیارٹی ہمارے چیارٹی ہنا ٹو ڈیلیس جی آور ٹو ڈنیس جی آور ٹو پرسنٹ نیچے محبت ریکی اسلام علیکم میں بنان رہا ہوں کہ میں 48 یئٹھ ہم جہاں ہیں مجھے ہمیں چیلوڑن ماشاءاللہ ہم سوڑنیٹی نائنٹی پرسنٹ پاکستان ہمیں دس پرسنٹ میں مسجدیں بنوائیں ہیں کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کو چیلوڑی دی ہے ہم سوڑنیٹی ہم سوڑنیٹی ہم سوڑنیٹی نوان خان ساب ہم سوڑنیٹی سوڑنیٹی جی اس لان ایک ہوم جیسا کہ نوکیا نے نکال کی بھی ہے ہم نے آمیس سپورٹڈ شاکت خانا بنی ہے اور آمیس سپورٹڈ بیٹی آئی اور اپنی چیز روز ہے اپنی چیز روز ہے یا فرد بکٹم کی دیتے ہو دونیشن ہی خاند بیٹی آئی ہے یا فرد بیٹس کرنا ہے یا دیر بیٹس کرنا ہے سو آب دے بلکل کی خبردان ہے سلام علیکم مولدن سننینی روحنو پہ سلام علیکم بہت بہت شکریہ کالر ہے ہمارے ساتھ ڈیلیس ڈاکٹر جلیل آپ کی ٹیم جتنے ڈونرز وہاں پہ موجود ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت کی کمی کے باعث مزید بات ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی اوکے ہمارے ساتھ کالر ہے اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چکو میں آج میٹنگ کی تھی بینک آف خیبر اور بینک آف پنجاب کے سی اوز کے ساتھ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ پرابلمز ہمیں آ رہے ہیں تو میں یہ رپورٹ کروں گا کہ انگلینڈ سے آپ پہ اس وقت ٹرانسفر نہیں کر سکتے دیکھیں میں اب آخری بات کرتا ہوں آپ کے لیے بھی چکو بہت شکریہ جو آپ نے ایک لاکھ پانک کٹھا کیا ہے دیکھیں میں آخری بات کرتا ہوں مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم تو ہمارا عورت کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو مجھے افسوس یہ ہے کہ اپنی گورنمنٹ اس کا راستہ روک رہی اور اس لیے نہیں روک رہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت ٹھیک نہیں کر رہے ان کو پتہ ہے کہ اگر سب سے کریڈبل اگر لوگوں کو ٹرسٹ کسی پہ ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم یہ جو ٹرسٹ بنایا ہے یہ جو سانیا کی ٹریک ریکارڈ ہے احساس پروگرام کے اندر ان کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پولٹیکلی فائدہ نہ ہو جائے سلاب کے اوپر پولٹکس کھیل رہے ہیں اور انہوں نے جو آج کیا پہلے چینلز کو انہوں نے باقی چینلز کو دھرا کے دھمکا کے کورنی کرنے دیا یعنی یہ ٹیلیتھونس اصولاً ساری چینلز پہ آنا چاہیے انہوں نے وہ آنے نہیں دیا جو تین چار چینلز دکھا رہی تھی ان کو انہوں نے کیبل پہ نہیں آنے دیا یعنی پاکستان کو انہوں نے بلوک کیا کیبل کے اوپر مجھے ایسی میں نے کبھی اس ملک کے اندر کبھی بھی میں نے اس طرح کی کسی گورنمنٹ کو بے حصی کرتے نہیں دیکھتا اور اس طرح کی جو گورنمنٹ نے کیا میں آج ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں جہاد سمجھتا ہوں ان کے اگنسٹ میں یہ پولٹکس نہیں سمجھتا میں واقعی اس لیے حقیقی آزادی کی میں جہاد لڑا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہو ان کی چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے ان کو صرف ڈار یہ ہے کہ اگر میں آگیا تو ان کا پیسہ پکڑا جائے گا یا ان کو کرپشن میں پکڑا جائے گا ان کو ملک سے کچھ نہیں ہے اگر ملک سے ہوتا تو یہاں سے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر نہ لے کے جاتے صرف اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان کے پاس اور ہماری یہ زیادہ پیسہ جمع ہو جائے گا تو ان کو ڈر یہ ہے کہ سیاسی طور پر ان کو رقصان ہو میرا آخری ورڈ یہ ہے آپ جو مرضی کر لیں یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ کو کسی صورت آپ یہ جو عوام کا انقلاب آ رہا ہے توفان آ رہا ہے یہ آپ روک ہی نہیں سکتے جو بھی روکنے کی کوشش کرے گا وہ بے جاگا اس کے اندر میں نے پاکستان میں زیرو سے پولٹکس کی چھبی سال میں نے کبھی عوام کے اندر اس طرح کی شعور بیداری اور عوام کے اندر ایک چینج کرنے کی ایک ملک کا جو سسٹم چینج کرنے کی کبھی میں نے اس طرح کا جذبہ نہیں دیکھا اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس طرح کی حربیں استعمال کرنے سے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے محجود آج دو گھنٹے کے اندر پانچ ہرب روپے آکٹھا ہو گئے دو گھنٹے میں پانچ ہرب روپے آکٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے سارے حربیں فیل ہو گئے اور میں اپنے سارے پاکستانیوں کا آج شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر جو نوتھ امریکہ اصل میں یہ تو نوتھ امریکن پاکستانیز کے لیے تھا خاص طور پر میں آج ان کو دل سے شکریہ بھی کرتا ہوں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک پاکستانی اس قوم کا سب سے بڑا احساس ہے اس وقت بلکل سارے گیارہ کے قریب ہماری یہ ٹرانسمیشن شروع ہوئی تھی ٹیلیتھان آپ وہاں پر دوپیار کے ڈیڑھ بات چکی ہے امریکہ میں تو دو گھنٹے کے اندر اب تک جو مجھے بتایا جا رہا ہے خان صاحب پانچ اشاریہ دو ایک ارب روپے اکٹھے ہو گئے تو پانچ اشاریہ دو ایک ارب یہ اس ادھر جو ہیں پلجز جو ہیں اسی دو گھنٹے کے اندر اندر یعنی کہ پچھلی باری تین ارب سے زیادہ ہمیں اکٹھا ہوا اور دو ارب کی پلجز تھی یعنی وہ بھی آئیں گی جب ہم کنسٹرکشن کی طرف جائیں تو اس باری صرف جو پیسہ اکٹھا ہوا جو آئے گا یعنی جو رو نے ابھی پلجز کیا ہے وہ پانچ اشاریہ دو ارب روپے جی پانچ اشاریہ دو ایک ارب روپے اور ابھی مجھے کال سنٹر سے بتا رہا ہے کہ ابھی بہت سے لوگ کال کر رہے ہیں تو وہ پوچھے یہ رہے ہیں کہ اب تو بات ہماری نہیں ہو سکی کہ ظاہرے ٹائم ہتم ہو گیا تو آئندہ بھی آپ پر ٹیلی تھون لے کر آتے رہیں گے کیونکہ لوگ آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ شکر بھی کریں کہ آپ نے یہ فنڈ اناؤنس کی ہے کیونکہ لوگ بیٹ کر رہے تھے میں انشاءاللہ آگے بھی کلیٹ کروں گا اور اس سے تھوڑا اور بہتر آگنائز ہوں گے کیونکہ اس پر ہی ہمیں پرابلم آ رہا تھا جو کال سنٹر تھا وہ امریکہ تھا اس پر ٹائم لیگ آ رہا تھا تو اس سے ذرا ڈیلی کے ساتھ چل رہا تھا اور کہی آواز بھی نہیں آ رہی تھی صحیح اس کے لیے بھی ہم بہتر آگنائز ہو جائیں گے اور سب سے امپورٹن چیز امریکہ کے اندر فائیو او ون جو جو ٹیکس ڈیٹیکٹبل سٹیٹس ہے جو یعنی جو لوگ اس پہ فائیو او ون جب ہمارا ہو جائے گا وہاں اور وہ ہم نے اپلائے کر چکے ہیں اس کا کیا نام ہے انصاف انصاف فاؤنڈیشن انصاف ریلیف فاؤنڈیشن انصاف ریلیف فاؤنڈیشن یہ سیٹ اپ ہو گئی ہے اس کا انشاءاللہ وہ آپ اس کے سٹیٹس مل جائے گا چیز او ون ہوتا ہے تاکہ امریکہ سے اور زیادہ ہمارے ڈونیشنز آ جائیں ابھی مجھے ٹیکو نے انگلنڈ کا بھی کہا ہے انگلنڈ کے اندر بھی وہ ہم اپلائے کر دیں گے تاکہ ان کے لیے بھی اسانی وہ پیسہ بھیجنے کے لیے صحیح تو ویب سائٹ جو ہے یہ آپ ضرور ویزٹ کریں ڈیابیٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ سے آن لائن آپ اس پہ بہت سانی بیسک بہت یوزر فرنڈلی ویب سائٹ ہے فلیڈ ریلیف ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے یہ آپ کی سکرین پر بھی مسلسل آ رہی ہے اور بہت دو شکریہ سب کا جب جب پاکستان میں مشکل کی گھڑی آئی پاکستانی جہاں پہ بھی بڑھ جڑ کر انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کا عمران خان کا یہ جو میسج ہے کہ اس ملک کی خودمختاری کو خودداری کو بحال کیا علامہ اقبال نے کہا اس شیر کے ساتھ ہم اختتام کریں گے کہ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر پاکستان زندہ بار ملک کیلے ملک کیلے